بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو ایہا کا نستہین تو گائز ہم نا ڈسکس کر رہے تھے آر بچ چیز جو نا ریڈ سیل ڈیس آرڈرز ٹھیک ہے ان کے جتنے بھی ڈیس آرڈر تھے وہ میں نے ایوان آر اور فورٹی منٹ کی آرموست ویڈیو بنی اور اس کے بعد وہ میموری فل ہو گئی موبائل کی میرا اپنا پرسنل لیٹا بھی تھا جس کی وجہ سے آرموست ساتھ ایک ہی جی بی کی وہ ویڈیو بھان گی نا تو اس کے بعد وہ کٹ ہو گی آٹومیٹکلی وہ ویڈیو وہی پہ سٹاپ کرنا پڑ گی مجھے ابھی جو ہے نا وہ ہم لاسٹ ٹاپک کر رہے تھے گلوکو سکس پاتھ ویڈ ڈی ہیڈروجینیز دیویشن سے ابھی آرموست سیکنڈ رمضان ہے ہیپی رمضان تو آل اپ یو تو آپ کو شاید یہ پیچھے آوازیں بھی آ رہی ہوں گے چڑیوں کی صبح صبح کا وقت ہے آفٹر سہری تو دعاوں میں یاد دکھنا انشاءاللہ تو ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اسی ٹاپک کو اور اس کے بعد جلدی سے میں اس کو ہلکا سا ٹچ دے کہ تاکہ آپ کو پریویس نالیج ریکال ہو جائے جس نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی اس کا میں کوشش کروں گا دسکرپشن میں لنک دے دوں پلی لیسٹ کا وہ دیکھ رہے نا ایک دفعہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو بلکل مسئلہ نہیں کرے گی یہ والی ویڈیو نا ملکل سکس پاسفیٹ ڈی ہیڈو جنیس کی ڈیفیشنسی اس کے اندر کیا تھا جیس سکس پیڈی جو ہے نا انزائن اس کی جو نا ہمارے پاس کسی بھی طرح سے انہیریٹیٹ لی جو نا وہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر کیا ہوگا آکسیڈیچن اور ریڈکشن والا فینومینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے باڈی کے اندر جتنی بھی میں نے کہا تھا اس ویڈیو کے اندر کے آکسیڈیٹیو سٹریس ہے نا وہ ہمارے پاس کون برداشت کرتا ہے ہر سیل کے اندر ایک ہوتا ہے مائٹو کونڈریہ ٹھیک ہے تو وہ برداشت کرتا ہے لیکن ہم نے کہا تھا کہ آر بی سیز جو مچور ہوتے ہیں ان کے اندر مائٹو کونڈریہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر ان کے لیے کیا اللہ پاک نے سسٹم رکھا ہے ان کے لیے ہمارے پاس یہ گلوٹا جو ہے نا تھائیون ہم نے کہا تھا وہ ہوتا ہے جو سارے کی ساری آکسیڈیٹیو سٹریس کیوں ہے وہ برداشت کرتا ہے ہم نے کہا تھا کہ گلوٹا تھائیون مالیکیول جانب وہ ریڈیوزٹ گلوٹا تھائیون کی فارم میں ہماری باڈی کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو ریڈیوز گلوٹا تھائیون ہے نا اس کا جب آکسیڈیٹیو سٹریس ملتی ہے تو آر بی سیز کے اندر یہاں پر سٹریس لگی تو یہ آکسیڈائز ہو جائے گا نا تو ہمارے پاس آکسیڈائزٹ گلوٹا تھائیون بن گیا ہے ٹھیک ہے اب اس آکسیڈائز گلوٹا تھائیون بننے کی بیجات ہے ہمارے جتنی سٹریس ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے لیکن اب اس کو پھر دوبارہ یہ پوائزنس ہے جسم کے لیے اس کو ہم نے دوبارہ ریڈیوز گلوٹا تھائیون کے لیے کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انزائم کے چاہیے گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈوجینیز ٹھیک ہے تو یہ والا جی سکس پیوڈی جو ہے نا وہ ہمارے پاس چاہیے اگر اس کی دیفیشنسی ہوگی تو ہمارے پاس آکسیڈائز گلوٹا تھائیون ریڈیوز فار میں دوبارہ کنورٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جس کی بیجی آکسیڈائز گلوٹا تھائیون کیا کرے گا یہ بہت زیادہ انسٹیبل کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کی جو ہے نا وہ انسٹیبل ہے آکسیڈائز گلوٹا تھائیون کیا کرنا ہے ہیمو گلوپن جو ہے نا اس کی سٹرکچرل ایب نارمیلٹیز کروانا شروع کر دینی ہوتی ہے بک کے اندر ایسا چیزی طرح لکھا ہوا ہے آپ کو میں لازم میں دکھاؤں گا اسی ویڈیو کی انشاءاللہ تو سٹرکچرل ڈی فارمٹیز جو ہے نا وہ سارے کی ساری جس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ہیمو گلوپن جو ہے نا وہ اس کے اندر کچھ نا ہینز باڈیز کا اس کے لئے لفظ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے نا سیل اس کے اندر جو ہے نا یہ یوں کر کے ہیمو گلوپن کے اندر یوں یوں کر کے اس طرح کی باڈیز آپ کو نظر رہت جسے ہم کہتے ہیں ہینز باڈیز اور جہاں بھی سینریو کلینیکل سینریو ہینز باڈیز آئے آپ نے سیدھا گلوکوز سکس پاسپیڈ ڈی ہائیڈروجنیز کی ڈیفیشنسی والے سینریو کے پر پہنچ جانا ہے ایم سی کے اندر یہ کنفیوزنگ بات ہوتی ہے تو ہینز باڈی بنے گی جس کی بیش سے کیا ہوگا ہینز باڈی بیش سے کیا لکھیا ہے انکلویز جو ہے نا وہ باڈیز فارم رہتی ہیں جو کہ دسٹارٹ کرتے ہیں آر بیسیز کو ٹھیک ہے اب جب آر بیسیز کی ڈسٹارشن ہوگی تو کیا ہوگا ہمارے پاس سارے کا سارا ویسلز کی اندر جو ہے نا انٹر ویسکولر ہیمولیسیز کا ادھر لکھا ہوا ہے تو گلوکوز سکس پاسپیڈ ڈی ہائیڈروجنیز کی تیپینسی کی وجہ سے ہمارے پاس انٹر ویسکولر ہیمولیسیز وجہ ہمارے پاس ساری کی ساری ہینز باڈیز بنی اس ہینز باڈی بننے کی وجہ سے اس کی بریکڈاؤن ہوگی ہے اس کے لئے جب سپلین کے اندر پہنچیں گے تو وہاں پہ یہ سٹرک ہو جائیں گے سپلین کے اندر فیگو سائٹوس فیگو سائٹوسیز کے لئے ہمارے پاس فیگو سائٹس ہوتے ہیں جو کیا کر دیں گے انٹر ویسکولر ہیمولیسیز جو ہے نا یہ ساری کی ساری اس کو ایک چک سا مار لیں گے مطلب چکی جس طرح ہم نے کہتے ہیں نا کہ بسکیٹ کو ایک بچے چک مار لیتے ہیں تو کس طرح کا ہوتا ہے یہ ایک اس طرح کا جس طرح ہوتا ہے نا یہ یوں کر کے یہ سل بن جائے گا تو اس کو ہم نے وہ بائٹ سل کا نام دیتا ہے ٹھیک ہے پنجابی میں اس لئے بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ میمورائز رہے ٹھیک ہے تو بائٹ سل جو ہے نا وہ ہمارے پاس بنیں گے جس طرح کسی نے بائٹ کیا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ اس طرح اس کو سپلین کے فیگو سائٹس اس کو کھا لیں گے جہاں بھی بائٹ سل کا لفظ آئے ہنس باڈی کا لفظ آئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پر آ جانا ہے تو بائٹ سل جو ہے نا اب یہ بن گئے ہیں تو یہ پھر دوبارہ جو ہے نا وہ فیگو سائٹس کو خود ہی جو ہے نا وہ سپلین جو ہے نا وہ خود ہی کھا لے گئی اور اس کو ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز کے اندر جو ہے نا ہم اس کو کٹیگرائز کریں گے اب کوشن یہ ہے تھا کہ گلوکوز سکس فاسفیٹ کی ڈیفیشنسی ہوئی کیوں ہے جو انکوڈ کرتا ہے اس کے اندر میوٹیشن آ جاتی ہے نا جو جین گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈوجینس کو انکوڈ کر رہا ہے وہ میوٹیٹڈ فارم کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا تو بالکل ہی نہیں بنتا یا بنتا ہے تو وہ خراب بنے گا پھر کیا ہوگا خراب بنے گا اس کے اندر آدھا جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا آدھا جو ہے نا وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہاف جو ہے نا وہ ٹھیک منتا ہے پھر ہاف کے اندر ڈیسٹرائشن تو مطلب ہاف جو ہے نا وہ ہمارے پاس گلوکوز سکس فارٹ وہ ورکنگ فارم میں ہوتا ہے اور ہاف جو ہوتا ہے نا وہ نان ورکنگ فارم میں تو اس کی پھر ہیمولیسز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر تو بالکل ہی نہیں بنا تو وہ سویر ہیمولیسز کی کیٹیکرائز کے اندر آئے گا ٹھیک ہے اگر تو ہاف وہ برک کر رہا ہے تو وہ پارچل ہیمولیسز گندر رہے گا مطلب جتنا اس کا پارٹ خراب ہے وہ ہیمولیسز ہو جائے گا باقی جو ہے نا وہ ہمارے پاس چلتا رہے گا کام تھوڑا بہت لادا رہے گا تو یہ ایک اس کے اندر اس نے بات لکھی ہوئی ہے پھر اس نے کہا ہے کہ پیتھو جینیسز گندر ہم تھوڑی سی بات ڈسکس کر لینا تو پیتھو جینیسز میں اس کے کام جتنے بھی ہیں وہ ایک تو کیا تھا اور دورنگ آکسیڈیٹیو سٹریس ہمارے پاس جو ہے نا وہ اگر اس کی کمی ہوگی تو یہ آکسیڈیو سٹریس کو برداشت نہیں کر پائے گی آر بی سیز انٹر آویسکلر ہیمولیسز ہم نے بات کی ٹھیک ہے اب میں اس کو کیٹاگرائز کر رہا ہوں نا نمبر پر ہم نے آکسیڈیو سٹریس کی بات کی پیتھو جینیسز میں نمبر سیکڈ پر انٹر آویسکلر ہیمولیسز پھر ہم نے ہنز باڈی کی بات کی پھر ہم نے بائٹ سیلز کی بات کی ٹھیک ہے پھر ہم نے ایکسٹر آویسکلر ہیمولیسز کی بات کی ٹھیک ہے اب ہم نے آکسیڈیو سٹریس ہوتی کی اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں جلدی سے دیکھو جب آپ نا اگر کئی پرسن نے اکسیڈیو سٹریس کھا لی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا باڈی کے اندر آکسیڈیو سٹریس مطلب ایکسیڈیو سٹریس آنا چھروع ہو جائے گی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس گلوکوز سکس پاسفید آتا ہے اگر اس کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا ہیمولیسز والی اپیسوڈ اس پرسن کھندر آنا چھوڑ اس نے جس طرح ڈسپرین کھائی اس کو ہیمولیسز والی اپیسوڈ آنا چھروع ہوگی سوڑی ہیمولیسز ہوگی تو دیر سال آباڈ گلوکوز سکس پاسپیڈی ہے جو جنیز ابھی ہم دیکھتے ہیں بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے جس کی دل سے لکھا ہوا ہے پیر آکسیسمل جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ضرور بھائیوہ کے اندر آپ سے پوچھیں گے پیر آکسیسمل نوکٹ نوکچورنل ہیمو گلوبینو یوریا یہ والا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر آپ بھائیوہ کے اندر دیکھیں تو یہ دیکھیں ایمینو ہیمولیٹک سے پہلے پہلے وہ سارے کا سارا اسے دن ڈسکس کیا ہوا ہوتا کہ اس کے اندر کچھ جین کی میوٹیشن ہونی ہے اور رات کے وقت اس کو سویر ہیمولیسز ہونی ہے بس وہیں سے دیکھتے ہیں اس کے در کیا کیا ہوتا ہے دیکھو اس کے اندر ہیمو گلوبینو یوریا مطلب ہیمو گلوبن فری ہیمو گلوبن وہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے نوکچورن مطلب رات کے وقت ٹھیک ہے اور پر آگززمل مطلب یک دم ٹھیک ہے مطلب سارا دن ٹھیک رہا ہے لیکن رات کے وقت اس کو یہ ہونے ہیمو گلوبن کا لیول رات کے وقت اچانک جو ہے نہ وہ زیادہ ہو گیا اور وہ ہمارے یورن کی اندر پشاپ کے اندر آنا شروع ہو گیا ہم اس کو دیکھ لیں گے اب اس کے اندر ہوتا ایک تو ہمارے پاس ریپیڈ جو ہمیں مین کلینیکل پیچرز کیا ہے وہ ہے ریپیڈ بریگ ناؤن ریپیڈ پلس سڈن وہ ہی ایک ہی بات ہوگی بریگ ناؤن آر دی آر بی سیز ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے وہ کہہ رہا ہے بک اندر سے لکھا کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس پتا ہے کہ میمرین کیا ہوتی ہے لپڈ بائی لیئر ہوتی ہے یوں یوں کر کے ان کے درمیان کیا ہوتا ہے ان کے درمیان ایک پروٹین بھی یہاں پر لگی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس دوبارہ لپڈ بائی لیئر سارے کی ساری آ جاتی ہے ایسا ہی سٹکچر ہوتا ہے آپ نے بائیو کیم کے اندر پڑا ہوا یہ اکر میں آپ سب بنا رہا ہوں اچھا اب جو پروٹین لپڈ کے ساتھ لگی ہوتی ہے کچھ جو ہے گلائکو اگر تو ہمارے پاس گلوکوز پروٹین والے کے ساتھ لگا ہوتی ہے اگر وہ لپڈ والے کے ساتھ چین لگی ہوتی تو گلائکو لپڈ یہی کہانی تھی اب کیا ہے ہمارے پاس جی پی آئی اینکر پروٹین جہاں پر لگی ہوئی ہوگی میں بک میں دکھا جاتا ہوں نام صرف ابھی دیکھ لو اس نے کیا ہوا ہے جی پی آئی جو ہے نا وہ ایک اینکرنگ پروٹین ہے وہ بھی یہاں پہ ہی ہوگی اس لپڈ بائی ملیئر کے ساتھ اینکرنگ پروٹین جی پی آئی مطلب گلائکو سائل فاسفیٹڈ ڈائل آینس آئیٹول بائیو کی ایمیلہ تھوڑا سے ریکال ہو رہا ہے فاسفیٹڈ ڈائل آینس آئیٹول ٹھیک ہے یہ بھل ایک پروٹین جو ہے جو اینکرنگ کا کام کرتی ہے اب اس کا نا یہ میبرین میں ہوتی ہے اس کا کام انفلامیشن سے باڈی کو بچانا ہے صحیح ہے تو جتنی بھی انفلامیشن ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے اس کے دوران جو نقصان ہونا ہے اس سے اس نے بچانا ہے دیکھو ہمارے پاس کمپلیکسز بنتے ہیں وہ آپ نے کمپلیکس کا سکیٹ پڑا ہوگا نا جو کہ سی ون سے سی نائن تک ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سی ٹو سی ٹری اے اور سی ٹری بی ہو گئے اور اینڈ پہ ہمارے پاس کیا بنتا تھا آپ کے پاس بچے بچے کو پتا ہے سی فائی بی سکس سیون ایٹ نائن وہ کمپلیکس کی اینڈ پہ بنتا تھا آپ فیزیالوجی والا تھوڑا سا نالج ریکال کریں نا یا پیتھو کے اندر آپ نے بڑا ہوگا انفلامیشن اور ریپیر کے اندر ٹری ایسا سی فائی بی سکس سیون ایٹ نائن یہ والا میبرین اٹیک کمپلیکس جو ہے نا وہ بنتا ہے میبرین اٹیک کمپلیکس یہ کیا کرتا تھا یہ جو بھی انفلامیشن دوران جو آتے تھے نا میبرین اس کو ڈیمیج کر دیتا تھا ٹھیک ہے اب اللہ پاک نے نہ کیا کیا ہوا ہے یہ جو آر بی سیز ہیں جتنے بھی ٹھیک ہے ان کی میبرین کے اوپر جو نا وہ جی پی آئی پروٹین رکھ دی ہے صحیح ہے اب یہ جی پی آئی پروٹین یا ریپلیکشن کی وجہ سے نظر نہیں آرہا تو گزارہ کرنا چھوڑا تھا یہ آر بی سیز کی میبرین اس کے اوپر جی پی آئی پروٹین جو اللہ پاک نے رکھ دی ہے یہ کیا ہے بیسیکلی یہ پروٹیکٹیو پروٹین ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی اس نے کرنا کیا ہے جب یہ اس کے کمپلیکسز آ کے سیدھا اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ہیں تو یہ کہے گی نہیں نہیں تم پہلے میرے پاس آؤ میرے سے سلام دوالا وہ کیا مسئلہ ہے میرے سے ڈسکس کرو ٹھیک ہے تو یوں کہانی بنا گئے تو جو سی فائب سے سی نائن والا یہ کمپلیکس ہے نا جیس کو اپنے ساتھ بلاؤ کے چائے پانی کے اوپر بٹھا لیتی ہے کہتے ہیں تم ابھی صبر کرو اس کے اوپر حملہ نہ کرو آر بی سیز کی کہانی میں نے سنی ہے ساری تم میرے پاس آؤ نا ہیدھر ٹھیک ہے تو اس کو پریونٹ کرتا ہے ڈسرپشن آف میبرین مطلب اس نے اس کی میبرین کو پروٹیکٹ کر لیا جی پی آئی نے اور ان کے ساتھ جو آنا وہ صلاح کر کے میبرین آر بی سیز کی میبرین ہے اس کی ڈسرپشن کو کون رکے گا جی پی آئی پروٹین سو سیل اس نا پروٹیکٹی فیز آر بی سیز ہمارے پاس پروٹیکٹ ہو گیا اتنی کہانی سمجھا گی نا اب اگر ایک منٹ کے لیے سوچو کہ ایسی وجہ بنی کہ جی پی آئی پروٹین ہی نہ بنے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ جو انکرنگ پروٹین ہے یہاں پہ اگر سپورت کریں یہ جی پی آئی پروٹین لگی ہوئی ہے یہ ہی نہ خدرتی طور پر بنے تو کیا ہوگا پر آگزیزمل ناکچرل ہیموگلوبینو یوریا یہ والی سمٹم دانا شروع ہو جائے گی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفیشنسی آف دی جی پی آئی پروٹین اون میبرین آف آر بی سیز لیڈ ٹو پر آگزیزمل ناکچرل ہیموگلوبینو یوریا اچھا اب جی پی آئی پروٹین کیوں نہیں بنی یہ بھی تو ایک بات ہے نا جی پی آئی پروٹین کو جو ایک جین کوڈ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پائی گا پی آئی جی پائی کا پاڑنا یا پی کا پاڑنا جو بھی پاڑ لیں لیکن یہ نام آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو جو جین کرتے ہیں نا پائی گا اگر اس کے اندر ہی میوٹیشن آ جائے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یا تو یہ بنے گا ہی نہیں یا پھر یہ بنے گا تو یہ اب نارمل بنے گا جس کی ویسے کیا ہوگا سیل ڈیتھ ہوتی ہے تو اگر یہ والی جی پی آئی پروٹین بنے ہی غلط میوٹیٹڈ فارم کے اندر بنے یا بالکل ہی نہ بنے تو کیا ہوگا سی فائیو سے سی نائن والا جو کمپلیکس ہے یہ ڈریکٹ جا کے اس کی ٹپا ٹپ اس کو توڑ موڑ کے پرے مار دے گا ٹھیک ہے اب یہ رات کے وقت ہی کیوں ہوتا ہے دن کے وقت ہی ہوتا ہے یہ کہانی تھوڑی سی ڈسکس کر لیا تھا ہوفیلی اس کی تنی کہانی سمجھا گی اس کا سکرین چھارٹ لے رہے نہ اگر کسی کو چاہیے ہو ٹھیک ہے باقی آپ اکسن شہرہ پڑھیں گے تو جو کمی رہے دے گی وہ آپ وہاں سے پوری کریں گے اچھا میں یہاں سے بھی ٹھا آکے آپ کو بتا دیتا ہوں رات کو ہی وہ کہتا ہے کہ ایڈ نائٹ ہی کیوں ہوتا ہے کہانی پتا کیا ہے ایک تو آپ کی جو انا وہ رسپائریشن جو انا وہ سلو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی رسپائریشن ہے پس کیا ہوگا پی اچھا باڈی فال کر دے گی مطلب وہ مور ایسڈک ہو جائے گی جس کی وجہ سے جب مور ایسڈک پی اچھا ہو جاتی ہے باڈی کی تو ہمارا باڈی کا جو کمپلیمنٹ سسٹم ہے نا وہ پھر کر کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے مطلب اسے ایسڈک انوائرمنٹ چاہیے تو کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے نا وہ اس کی ایکٹیویشن ہو چیتی ہے وہ کہتا ہوا میرے لئے انوائرمنٹ فیوریبل ہے ایک دم سے پھر ٹپاٹ اپ آر بی سیز نے ٹوٹنا شروع کر دینا ہے رات کے وقت ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس کٹاکریز میں رکھیں گے انٹرا ویسکولر ہیمولیسز کی اندر اس کو ہم لے جائیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہیمو گلو بینو یوریا ہو جائے گا ہیمو گلو بینو یوریا ٹھیک ہے اب جب یہ ہیمو گلو بینو یوریا ایکسیس فارم میں ہوا آر بی سیز زیادہ ٹوٹے اور وہ پھر نہ کہہ رہا کہ ہیمو گلو بینو یورین کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تو اگر یہ زیادہ حد سے بھی زیادہ ہو گیا تو یہ کبھی کبھار تھرومبوسیز کی طرح بھی لیڈنگ ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرومبوسیز کی ایک کنڈیشن ہے جب تھرومبوسیز ہو گیا تو اس کی وجہ داری بات ہے وہ اگر کلارٹ کہیں اور ڈس لاغ ہو گیا تو وہ ایمبولیزم کے اندر بھی آ سکتا ہے تو کتنی خطرناک بات اگر یہ لنگز ایمبولیزم یا برین کتنے تھیل آ گیا تو پھر یہ کہانی اور خطرناک ہو سکتی ہے آپ کو اب اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہو گیا کیوں اتنا اس کو ہم نے امپورڈنٹ رکھا ہوا ہے صحیح ہے اب ہمارے پاس اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہو گیا یا کہ آپ پیشنٹ کو ایسے تو نہیں چھوڑنا اس کی ٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنی ہے نہیں ہے دیکھو ہم نے جو ہے نا وہ جو کمپلیمنٹ سسٹم میں اس کو ہی روکنا ہے تو ہم انٹی بارڈیز جو ہے نا وہ انٹی بارڈیز ڈرگز وہ کچھ ہماتے پاس ہوتی ہیں وہ دے دکھتے ہیں بک کے اندر اس نے ایک نام لکھا ہوا ہے ای سی یو ای ل آئی زیڈ آئی ای 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 بی ایسکلوزی میں جو بھی پڑھ لیں میری پرونانسیشن بہت خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ والی ڈرگ جو نا وہ آپ نے دینی ہے اس کا کام کیا ہے بیسکلی جو میبرین اٹیک کمپلیکس ہے نا آر بیسیز کی سیل کو پڑھ جو میبرین کا اٹیک کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اس کو ختم کرنا ہے مطلب سی فائیو سکس بی سکس سیون ایٹ نائن جو اس کا کمپلیکس آ رہا تھا نا ٹھیک ہے اس کو روکنا ہے جس کی وجہ سے یہ ہیمولیسیز کو پریونٹ کرے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس وہ پرسن جو ہے نا وہ رات کے وقت بھی نہ بیٹر فیل کرنا شروع کر دے گا اس کو یہ کنڈیشن آن ہی گی نہیں آلموسٹ نہ ہونے کی بڑا پڑا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیل درگ کرتی کیا کیونکہ انٹی باڈیز درگ ہے نا تو یہ کیا کرے گی ایمیون سسٹم جو ہے نا ٹھیک ہے اس کو اس نے بیسیلی سپریس کر دینا ہے ٹھیک ہے سپریس کرے گی تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا سارے کا سسٹم بات جائے گا لیکن اس کی وجہ سے ایک بڑی کنڈیشن بتا کیا ہے ہماری امیونٹی لو ہوگی ہے اس کی وجہ سے انفیکشن کا چانس جو ہے اس کا ایک کلینیکل سینائر ہوگی ہے کہ انفیکشن جو ہے نا وہ پیشنٹ کے اندر جو ہے نا وہ دوسری انفیکشن بات جاتے ہیں جس طرح کیا آپ کہہ رہیں گے سیکسولی ٹرانس میٹیڈ ڈیز ہے گنوریا ہو گیا ٹھیک ہے بیکٹیریل جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ اس کے چانسز جو ہے نا وہ بار جاتے ہیں وجہ کے ہاں کہ ہم نے اس کو بچانے کے لیے انٹی بارٹی ٹاک دیں امیون سسٹم کو سپریس کیا جو ہی سپریس ہوا تو دوسری انفیکشن جو ہے نا وہ آنا شروع ہوگی جب امیون سسٹم کام ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں فنجائی جو ہے نا جسے ہم اپرچونیسٹک مائکوسیز بھی کہتے ہیں وہ بھی آنا شروع آجا جو ہی بارٹی کے امیونٹی لوئی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنا کام شروع کرتے ہیں اوکے جی پھر اس نے اینڈ پہ ایک اور ٹاپک دیا ہوا جسے ہم کہتے ہیں امیونو ہیمولیٹک اینیمیا بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ایم سی کیوز ہمارے بار آئے دوئے تھے امیونو ہیمولیٹک انیمیا یہ کیا ہوتا ہے امیونو ہیمولیٹک انیمیا نام میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ٹاپک کے اندر بتانے سے پہلے میں بتا دیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے وارم اور ایک ہوتی ہے کول کچھ پوچھیں اس کی ٹائپ تو لازمی پوچھتی ہے ٹھیک ہے وارم اور کول امیونو ہیمولیٹک اگر انٹی بارڈیز ہمارے آر بیسیز پر ہی حملہ کرنا ہے مطلب جسم کی جو انٹی بارڈیز ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے آر بیسیز کے اوپر ہی حملہ کرنا شروع کر دیں انٹی بارڈیز سٹارٹ اٹیکنگ اب اس کے اندر دو جس کی ویسے کیا ہوگا ایکسیسیو ہیمولیسیز ہو جائے گی صحیح اب دو ٹائپس کی جو ہے نا وہ بلڈ گروپ سسٹم ہمیں پتا ہے میجر جو ہوتے ہیں اے بیو بلڈ گروپ سسٹم اور ہمارے پاس ہوتا ہے آر اچ بلڈ گروپ سسٹم جس کے اندر آر اچ پوزٹیو ہوتا ہے اور آر اچ نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اے بیو بلڈ گروپ سسٹم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں انٹی جن ہوں دی آر بیسیز مطلب آر بیسیز کے اوپر جتنی بھی انٹی جنز ہیں نا ٹھیک ہے اس کی کٹیگرائز کو اوپر اس کے بلڈ گروپ کی کٹیگرائز کرتے ہیں کہ اس کو یہ 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 ایسی کنڈیشن جس کی اندر انٹی جن کی سرفیس کے خلاف انٹی باڈیز پروڈیوز ہونا شروع ہے مطلب یہ ہمارا آر بیسی ہے نا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو انٹی جن لگی ہوئی ہے کچھ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ جسم کی انٹی باڈیز اسی انٹی جن کے خلاف ہی بننا شروع ہو جائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے امیونو ہیملیٹک اینیمیا ٹھیک ہے امیونو ہیملیٹک میں یہی ہو گیا نا پھر کیا ہوگا خود با خود ہی یا پھر کوئی ایسا انفیکشن ہو گیا اب اس کے اندر یہاں پہ جب اٹیک ہو گیا تو کیا بنے گا انٹی جن انٹی باڈی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کمپلیکس بنے گا ٹھیک ہے جب یہ کمپلیکس بنے گا تو اس کی بیجے سے کیا ہوگی ہیمولیسیز آف آر بیسیز ہو گی اور اس ہیمولیسیز آف آر بیسیز کو ہم کہیں گے امیونو ہیملیٹک اینیمیا ہیمولیسیز ہو رہی ہے امیون سسٹم کی وجہ سے جو ہیمولیسیز ہو رہی ہے آر بیسیز کی اور اس کی وجہ سے کون کی کمی ہو رہی ہے ایچ بی لیبل گر رہا ہے اب اس کا ڈائیگنوز کس طرح کرنا ہے ہوپلی یا زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کو ہو ہی رہا ہوگا ہیمولیسیز ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہی خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ کو زیادہ کلیر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا ڈائیگنوز دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کی درہ ڈائیگنوز میں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ڈائیریکٹ کومز ٹیسٹ اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ان ڈائیریکٹ کومز ٹیسٹ ٹھیک ہے ڈائیریکٹ کومز ٹیسٹ میں ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے ہمارے پاس وہ نیگٹیو ہوگا خون سے صرف ان نے آر بیسیز کو لے کے نا ٹھیک ہے ڈائیریکٹ ہی اس کو ہم بات کر لیتے ہیں کومز ٹیسٹ کی نا وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو آنا وہ بلڈ سے جو آنا وہ صرف اور صرف آر بیسیز لینے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بلڈ سے آر بیسیز لیے ٹھیک ہے کون سے آر بیسیز جن کے اوپر انٹی جن انٹی باڈی کمپلیکس بنا ہوا ہے نا وہ ہم نے نکال بنا ہوا ہے تو وہ ہم نے آر بیسیز سے علیدہ کر لیے باڈی کے اندر سے اب اس آر بیسیز کو ہم نے کیا کرنا ہے کومپ مطلب کیا ہے یہ ایک سانٹیس نے ایک سلوشن بنایا تھا جسے ہم کہتے ہیں کومپ سلوشن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو کومپ سلوشن ہے اب اس کا سارے کا سارا کام آئے گا اس کے اوپر ہم یہ انٹی جن انٹی باڈیز والے آر بیسیز کو کومپ سلوشن کے ساتھ مکس کر دیں گے کیا کومپ سلوشن کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے تو آپ نے کہنا یہ انٹی ہومن کیا ہوتی ہے انٹی ہومن انٹی باڈیز ہوتا.' انٹی ہومن انٹی باڈیز ہوتوتی ہیں ٹھیک ہے تو کومپ سلوشن کے اندر انٹی ہومن انٹی باڈیز سارے کیسافت ہیں بنا باہر تم متعلقات ہیں اگر کومپ سلوشن کے اندر استعمال neh op prix به کمپلیکس ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے آپ کو پراپر وہاں پہ کلمپنگ نظر آئے گی اگر آپ کو شک تھا انٹی جن انٹی باڈی کمپلیکس آپ نے اس کے سلوشن کے ساتھ ڈالا وہ آپس میں اگر ریاکٹ کر کے کلمپنگ بنانا شروع کر دیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پوزیٹیو ڈائریکٹ کوم ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو کی بات کر رہی اگر وہ کلمپنگ نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ نیگٹیو کوم ٹیسٹ آگے صحیح اب انڈرییکٹ میں کیا ہوگا انڈرییکٹ میں ہم نے کیا کیا آر بیس چیز کو لیا انڈرییکٹ میں ہم کیا کریں گے کہ سیرم ہم پیشنٹ کا لے لیں گے صرف اور سیرم اس کے اند apron نکال لیں گے پھر اس کو کیا کریں گے اس کو آر بیسز اس کے اندر سے آر بیسز اور دوسرے سل کو علیدہ علیدہ کر لیا نا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ اسے باقی بچا کیا ہے سیرم اور اب ہم نے جس بندے کو بلٹ لگانا ہے نا اس بندے کا یہ تھا مریض کا اب جس بندے کا بلڈ لگانا ہے مطلب میں نے اس مریض کو بلڈ دینا ہے تو اس مریض سے میں نے پہلے خون لیا اس کی اندر سے جو سیرم رہ گیا سیرم میں نے اس سلوشن کے اندر دال لیا اب میں نے اپنا بلڈ دینا ہے میں نارمل بندہ آؤ تو میں اپنے بلڈ میں سے سرف اور سرف آربی سیز لوں گا یہاں سے میں نے آربی سیز اپنی باڈی سے نکال کے اس پیشنٹ کا جو سیرم تھا اس کی اندر ڈال دیں اتنی بات ہوگی اگر سیرم کی اندر ٹھیک ہے مطلب اب یہ میرے جو ہے نا وہ فارن جو ہے نا وہ ہمارے آر بی سیز ہیں ٹھیک ہے اور اس سیرم کی اندر کیا تھا پیشنٹ کا امیونو ہیومولیٹک جو ہے نا وہ مطلب انٹی باڈیز بغیرہ ہمیں بتایا کہ ہوں گی شک پڑھ رہا ہے اگر تو وہاں پہ میرے آر بی سیز یہاں پہ آکر کلمپ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کلمپنگ اگر ہونا شروع ہوگی تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہیومولسز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم کومپ سیلوشن ڈالیں گے انٹی جن انٹی باڈی کمپلیکس بنے گا اور وہ ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر کومپ سیلوشن ڈال دیا سارے کا ساتھ جو اگر وہاں پہ انٹی جن انٹی باڈی کمپلیکس بن گیا تو آپ کو پسا چل جائے گا یہ پیشنٹ جو ہے نا اس کا ساتھ یہ بلڈ میچ نہیں کر رہا تو اس بندے کا کون ہم نہیں لگاتے ایسے بندے کا نا ٹھیک ہے تو بس آپ نے ایک کا سیرم لے لینا مریض کا اور نارمل بندے کا آر بی سیز لے کے ان کے ساتھ کومپ سیلوشن ڈال دینا اگر وہاں پہ کلمپنگ ہو جائے گی تو آپ کو پسا چل جائے گا ہی جناب یہاں پہ کوئی پوزیٹیو جو ہے نا وہ انڈیریکٹ کومپ ٹیسٹ ہے ڈیریکٹ کے اندر ہم نے یہ ویلا سارا پروسٹ کیا انڈ جتنے ہاں مجھے جا رہا تھا میں جتنے ہاں سمجھا تھا باقی اگر کسی کو کوئی بھی مطلب ہے تو کومیٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے نا ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں وارن اینٹی باڈی امیونو ہیمولیٹک انیمیا امیونو ہیمولیٹک انیمیا یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر بسیکلی جو انٹی باڈی سب سے پہلے جو انیمول ہوں گی نا وہ آئی جی جی اور آئی جی اے انٹی باڈی جو انہا وہ انیمول ہوتے ہیں کس کے اندر وارن کی اندر وارن کا مطلب ہے کہ وہ تمپریچر جو باڈی کا تمپریچر ہے تھرٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ورک کریں گی گرم ہے ہماری باڈی کا تمپریچر ٹھیک ہے تو اب انٹی باڈی جو انہا وہ سٹارٹ کریں گی ایڈ تھرٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ پہ آر بی سیز کی ڈسٹرکشن کو ٹھیک ہے اگر آپ کو تھرٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ پہ آر بی سیز کی ڈسٹرکشن نظر آئے وہ جو ہم نے کونٹ سارے کا سارا کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ ساری وارم ہیں اب اس کے اندر جو کلیچن ہے وہ جس طرح سسٹیمک لپس اریتھرومیٹوسیز ہو گیا اس کے اندر ہمیں وارم انٹی باڈی ہمیونو ہمیلیٹی کا نیمیاں دیکھے گا یا پھر آپ کو کچھ لوگوں پینسلین کی الرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے اندر دیکھا گیا اب جو آر بی سیز ہوں گے نا وہ آپ کو کریسنٹیرک شیئر مطلب جس طرح چاند ہوتا ہے نا ہاف مون تو کریسنٹیرک شیئر میں اندر آئیں گے وہ کیا کریں گے وہ ویسلز کو جہاں نا وہ ڈیمج کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو ویسلز کی ڈیمج ایک آپ کے پاس بڑی امپورنٹ کنڈیشن جس کے اندر دیکھیں گے اچھی کہانی بس بتا دے نا وارم کا ایک تیمپوریچر آپ کو یاد ہو ایم سی کیو پوائنٹ آف یو سے ایسلی اور یہ اور اس کے اندر جو انٹی باڈی ہیں آئی جی اور آئی جی اے ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آجاتی ہے اس کو میں کرتا ہوں کولڈ کے ساتھ کمپیئر ٹھیک ہے تو کولڈ مطلب کچھ تھنڈا تیمپوریچر ہوگا نا ٹھیک ہے تو مطلب اس کا تیمپوریچر کولڈ کے اندر یہ کس تیمپوریچر پر ایکٹیویٹ ہوں گی یہ ہمارے پاس ای ایکٹیویٹ ہو جانا ہے صحیح ہے ان دی پیریفریز آف باڈی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کی باڈی کی پیریفریز ہے نا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کا ویسل جو ہیں وہاں پہ آپ کو امومن یہ دکھے گا کیونکہ وہاں پہ جو نا وہ عمومن آم باڈی سے تیمپوریچر کم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیریفریز آپ باڈی کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو نا وہ جو شارٹ لیوڈ آپ کو انٹی باڈی ہے نا وہ ملیں گی جس کے اندر ہمار اور ہمارے پاس آئی جی ایم وہاں پہ کیا تھا آئی جی جی اور آئی جی ای تھا یہاں پہ آئی جی ایم انٹی باڈی انیوارب ہوگی ٹھیک ہے اب اس آئی جی ایم مطلب یہ سائز گندر تو بڑا ہے لیکن اس کی جو ہے نا وہ لائف شارٹ لیوڈ ہے ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ لارج سائز انٹی باڈی ہیں لیکن شارٹ لیوڈ ہے صحیح ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ آر بی سیز ہے اس کے اوپر انٹی جن ہے اور اس کے اوپ جو ہے نا ہمارے پاس آئی جی ایم انٹی باڈی جو ہے نا وہ سارے کی ساری آکر لاکھیں ہیں تو ورک کس کے اوپر کیا تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جو ہے نا اس نے کمپلیمنٹ سسٹم کو سیم ویسے ہی ایکٹیویٹ کر دینا کونسا سی پائی بی سکس سیون ایٹ نائن ٹھیک ہے تو یہ اب آر بی سیز کا چلتا ہوا سینٹرل اری ٹھیک ہے دیکھو تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ کہاں پہ آپ کو باڈی کا ٹمپریچر م کم ہوتا ہے پسینہ شسینہ آجت ہے نا ٹھیک ہے ہاتھوں کے اوپر تو یہاں پہ ٹمپریچر آپ کو نارمل باڈی سے عموماً کم ہی ملے گا جس طرح آپ کے کہہ لیں کہ ٹیسٹیکلر ویسل ہیں وہاں پہ بھی ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو ان جگہ پہ جو ہے نا کہہ لیں کہ وہاں پہ ٹمپریچر کم ہوگا نا جس جس باڈی کا ٹمپریچر پہ ٹھیک ہے تو لیمز ویسل عموماً اس نے لکھا ہوا تو بلاڈ جو ہے نا جو تھرٹی ڈگری س سن کے چلتا ہوا جسم کی ایسے ایریا میں پہنچے جہاں پہ 37 ڈگری سنٹی گریڈ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ کمپریمیٹ سسٹم دی اکٹیویٹ ہو جائے گا سارے کا سارا جو ہے نا وہ کمپریمیٹ سسٹم ٹوٹ جائے گا جو کول لکھا تھا 37 ڈگری سنٹی گریڈ پہ یہ ورک نہیں کہتا ہے ٹوٹ جائے گا صرف اور صرف اس میں کیا انسہ رہا جائے گا صرف وہ بچ جائے گا ٹھیک ہے باقی سارے کا سارا ٹوٹ جائے گا یہ کیا کر کرے گا سی ٹری بی ایکٹ کرے گا ایز آپسن ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا آر بی سیز کو ڈیلیشیس بنا دے گا آپسنائیزیشن کا پہنمینا پتا ہے نا وہ کیا کرے گا اس کو آر بی سیز کو ڈیلیشیس بنا دے گا اس کو زیادہ مزیدار بنا دے گا ٹھیک ہے پارشلی ڈیجیسٹ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ پارشلی اس کو ڈیجیسٹ بھی کرنا جائے پھر یہ جو پارشل ڈیجیسٹڈ آر بی سیز ہیں یہ کمپلیٹ اس کی دیجیشن کہاں پہ ہوگی جو ہمارے پاس میکرو فیجیز ہیں وہاں پہ ان کی کمپلیٹ ڈیجیشن ہوگی انکلیوڈنگ سپلین ہوگیا وہاں سارے کا سارا جانا وہ کمپلیٹ ڈیجیسٹ ہو جائے گا جہاں پہ سپلین کی پاس جائے گا ٹھیک ہے اتنی اسی کہانی تھی 30 ڈگری سنٹیگری اوپر ایکٹیویٹ ہوگا کہ وہاں پہ اس نے شروع کر دی ہے جب وہاں سے 37 ڈگری سنٹیگری اوپر دوبارہ باڈی کی اس پارٹ پر اندر جائے گا یہ باری چیز کولڈ والی جب 30 سے 37 کپر پہنچے گی ٹمپریچر والے کے اوپر وہاں پہ کیا ہوگا سارا کمپلیٹ ڈیجیسٹم ٹوٹ گیا صرف سی تری بھی جو ہے نا وہ اپسونائزیشن کے لیے ریڈی ہو گیا اس نے اس کو ڈیلیشیز بنا گیا پارشل ڈیجیسٹ کیا میکرو فیجیز نے اس کو کمپلیٹ ڈیجیسٹ کا دیا اب وہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہیمولیسیز شروع کہاں پہ ہوئی پیریفرل آف دی باڈی جہاں پہ 30 ڈگری سنٹیگریٹ کا تیمپریچر تھا میں کہہ سکتا ہوں کہ کولڈ کی جو ہیمولیسیز ہیں نا وہ ہیمولیسیز وہ سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے پاس کہاں پہ پیریفری آف دی باڈی کے اوپر یہ بڑا امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے پیریفری آف دی باڈی پہ ہیمولیسیز سٹارٹ ہوئی اور باڈی کے سنٹرل ایریا جس طرح کے چیسٹ ہو گیا وہاں پہ تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے 37 ڈگری سنٹیگریٹ یا ایسی ایریا جہاں پہ تیمپریچر باڈی کا زیادہ ہو تو سنٹر آف دی باڈی کے اوپر عمومن آپ کو تیمپریچر 37 ملتا ہے سنٹر آف باڈی کے اوپر آکے اس کی کمپلیٹ ہیمولیسیز ہو جائے گی اور ایسی ہیمولیسیز مطلب سپلین کے اندر جا کے سپلین آلما سنٹر آف دی باڈی کے اندر آتی ہے تو سپلین کے اندر میں اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکسٹرا ویسکولر ہمارے پاس ہیمولیسیز ہونا شروع ہو گئی ہے تو ان شارٹ کیس میں کہوں گا اگر ہم وارم کی بات کریں گے تو وہ انٹرا ویسکولر ہیمولیسیز ساری کی ساری ہوئی تھی اگر ہم کولڈ کی بات کریں گے کولڈ امیونو ہیمولیٹک کی تو وہ کیا ہوگی وہ ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسیز ہوگی تو یہ ایک ایم سی کی ہو جاتا ہے کہ وارم کے اندر ہمارے پاس انٹرا ویسکولر ہوتی ہے کولڈ کے اندر ہم نے ابھی پروو کیا جب وہ سینٹر آف دی باڈی میں جائے گا تو سپلین توڑے گا ویسل سے باہر آگیا نا وہ اب تو ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسیز ان کے ساتھ کولڈ ہوگا ٹھیک ہے ہوپ فوری یہ کنسپٹ سمجھا گا لو ٹمپریچر پہ کیا ہوگا آر بیسیز کی سپیڈ پھر ہمارے پاس کیا ہوگی سلو ڈاؤن ہوگی کولڈ کے فینومینہ کے اندر آپ کو ایک پتہ ہوگا فینومینہ آپ نے فیزیو کے اندر پڑا ہوگا رینائیڈ فینومینہ ٹھیک ہے جہاں پہ بلڈ ویسل ٹمپریچر کم ہوگا لو ٹمپریچر ٹمپریچر کی کمی ہونے کی ویسے آر بیسیز جو ہے نا وہ اس کا فلو جو ہے نا وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گا آر بیسیز فلو سلو ڈاؤن ہوگی جس کی ویسے وہ نکروسیز بغیرہ وہ ساری کی ساری آپ کو دکھیں گی تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ رینائیڈ فینومینہ ہے پھر ایک چھوٹا سا ٹاپک ساتھ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہیمولیسیز آب آر بیسیز ڈیو ٹو ایکسٹرنل ٹروما ایکسٹرنل ٹروما کی وجہ سے کب کب ہمارے پاس ہیمولیسیز ہوگی آر بیسیز کی ہیمولیسیز آب آر بیسیز ڈیو ٹو ایکسٹرنل ٹروما مطلب اب باہر سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو باڈی کے اندر آر بیسیز کو ڈسٹرائی کر سکتی ہے کوئی تھوڑا سا آئیڈیا لگاؤ وہ کیا چیز آ سکتی ہے دیکھو کارڈک پیشنٹ جو ہیں جن کی کرونری بیسیز بلاکے جو تھے یہ جس طرح بھی ہے دل کے وال باند تو ہم نے کیا کیا اس کے لئے سٹنٹ ڈالا کسی ڈاکٹر نے اور وہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا وہ غلط سٹنٹ ڈال گیا ٹھیک ہے سٹنٹ جو ہے نا وہ کیا کرے گا اس نے بیسی کے لئے یہ کیا کرنا تھا کلارٹ جو ہے نا اس کو ختم کرنا تھا جا کے لیکن اس نے کیا کیا ہمارے آر بیسیز کو ہی توڑنا شروع گار دیا تو اس کو ہم کہیں گے ہیمولیسیز آف آر بیسیز ڈیو ٹو ایکسٹرنل ٹروما کہ ہم نے غلط سٹنٹ ڈالا جس کی وجہ سے ہو گیا اب یا پھر کچھ ایسی کنڈیسی ہیں جس کے لئے کرونک انفلامیشن جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس مکینیکل سٹریس آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا کرتی ہیں ایک اس نے لفظ دکھا ہوا ڈی آئی سی ڈیس سیمینیٹڈ انٹرا ویسکولر کو ایگولیشن ڈیس سیمینیٹڈ انٹرا ویسکولر کو ایگولیشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ملٹیپل اپیسوڈ آف کو ایگولیشن آپ کو دکھیں گی صحیح ہے ملٹیپل اپیسوڈ آف کو ایگولیشن کو ایگولیشن کی ملٹیپل اپیسوڈ ہمارے پاس آئیں گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا تھرومبوسیز ہونا شروع ہو جائے گا تھرومبوسیز کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے پاس آر بی سیز جو ہے نا اس کی ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی ظاہری باتہ وہ جب تھرومبوسیز ہوں گے تو آر بی سیز آپس میں خود ہی ٹکرا ٹکرا ٹکرے مار مور گئے اپنے ساتھ پھارنا شروع کر دیں گے تو اس نے میں کہا تھا ڈسسیمینیٹڈ انٹرا ویسکلر کو ایگولیشن تو ڈیسٹرکشن ابھی ہم دیکھتے ہیں اے پلاسٹک انیمیا مجھے دیکھنے تھے ٹائم میں نے جانا بھی ہے تو اگر ٹائم بچتا ہے تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ اوکے جی بسمی اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہمارے پاس جانا وہ ٹاپک رہ گیا ہے اے پلاسٹک انیمیا کا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جلدی سے ڈسکس کروں کدھر گیا اے پلاسٹک انیمیا آرن ڈیفیشنسی ہو گیا کلنیکل فیچرز میں ہمارے پاس ملیریہ ریزلڈنگ پر میکینیکل ٹرومہ امیونو ہیملیٹی کا ہم نے لاسٹ میں یہ وارم والا ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کولڈ والا جانا وہ سارے کا سارا یہاں پہ ڈسکس کر دیا وارم اور کولڈ کی میں نے دونوں کی بعد میں آپ کو یہ بتا دی تیمپریچرز کا آنا چاہیے تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ ٹھیک ہے اور وہ سارے کا سارا آپ کو پتا ہونا چاہیے اب یہاں پہ ایک ٹاپک ہے یہ بہلا ہے جانا اے پلاسٹک انیمیا بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کے در آپ کو بسی کرے جو سٹیم سیل ہے بون میرو کے جہاں بھی پلاسٹک کا لفظ ہے میں نے پلاسٹک سے یاد کیا ہوا تھا کہ بون ہڈی پلاسٹک کی ہڈیاں ہوتی ہیں ڈسکشن حال میں میں نے وہاں سے یاد کیا ہوا تھا اگر آپ کو کبھی خدا آنا خاصتہ بول جائے پلاسٹک کیا ہوتا تو آپ ہڈی سے یاد کر لیں گے بون میرو کے جو سٹیم سیل دینا ان کے اندر سارے کا سارا مسئلہ ہوگا بون میرو سٹیم سیل ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دو طرح کی یہ پتہ ہے آپ کو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لیمفوائیڈ سیلز لینی ایج ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مایلائیڈ سیل لینی ایج ٹھیک ہے لیمفوائیڈ اور مایلائیڈ دونوں کے اندر کیا ہے لیمفوائیڈ کے اندر کیا ہوتا ہمارے پاس بی لیمفوسائٹ اور ٹی لیمفوسائٹ وہ آ جائیں گے سارے کے سارے جبکہ مایلائیڈ کے اندر ہمارے پاس کون سہر ہوتے ہیں آر بی سیز ڈبلیو بی سیز اور ہمارے پاس پلیٹ لیٹ abges ہے جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈبلیو بی سیز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گرینیولو سائٹس ہو گیا اور ایک گرینیولو سائٹ جس کے اندر نیوٹروفیل ایوسینوفیل اور بیزروفیل ہو گیا وہ سارے کے سارے اس کے نراج یہ ایک چھوٹا تھا آئیڈیا آپ کے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلاسٹک ہوتا کیا ہے دیکھو بیسیکلی یہ ہے جو سٹیم سیل ہے بون میرو کے ان کی سپریشن ہو جاتی ہے جتنے بھی ہمارے پاس سٹیم سیل ہیں ان کی سپریشن ہو جائے گی سپریشن ہو جائیں گے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے سٹیم سیل کہیں پہ لکھاؤ یا کہیں پہ لکھاؤ نا مای لایڈ سیل ہم نے کیا کہا مای لایڈ سیل میں اس سائٹ پہ لکھے تھے اس کے اندر روی سی وی بی سی پلیئر لیٹس ہے ان کی سپریشن کی وجہ سے کیا ہوگا سارے کا سارا ہمارے پاس انیمیا ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا روی سی کم ہوگی تو انیمیا ہوگا اگر WBCs کام ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا لو ایمیونٹی ہوگی اگر ہمارے پاس پلیٹلیٹس کام ہوں گے تو کیا ہوگا بلیڈنگ ہوگی اس کو چھٹا سا کٹلا گیا اور وہ ہیموپیلیا کی طرح جس طرح تو یہ سارے کے ساری کنڈیشن لیڈ ٹو اے پلاسٹک ہی نہیں ٹھیک ہے اب اس نے ایک لفظ لکھا ہے پین سائٹوپینیا وہ کیا ہوتا ہے جہاں بھی پین کا لفظ آ جائے ٹھیک ہے پین سائٹوپینیا میں کیا ہوگا پین سائٹوپینیا کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی شخص میں ربیسیز وو بیسیز اور پلیٹلیٹس مطلب تینوں سیل ہی ساری چیزیں مل گئی ہیں ان کی کمی ہوگی ہے پینیا مطلب اس کی دیفیشنسی ہوگی ربیسیز کی بھی وو بیسیز کی اور پلیٹلیٹس کی بھی اسے ہم گئیں گے پین سائٹوپینیا ٹھیک ہے تو پین سائٹوپینیا کہاں پہ ہوگا اے پلاسٹک انیمیا کی بے نشانی ہے تو ایم سی کی اوز کا یہ ایک پوائنٹ آپ کے پاس کلیر ہوگی اب اس کی اے پلاسٹک انیمیا کی جو ہے نا وہ پیتھر جینسیز کو جلدی سے دیکھتے ہیں پیتھر جینسیز کیا ہوتی ہے دیکھو ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایک سٹرنزک ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ان ٹرنزک ٹھیک ہے ایک سٹرنزک میں کیا ہوتا ہے باہر سے کوئی بھی چیز آگے سٹرنزک کو تبدیل کر دیں ٹھیک ہے آؤٹسائیڈ کسی چیز آئی اس نے سٹرنزک کے اندر تبدیلی گی جس کی بے سے کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہمارے ٹی سیل ہیں نا وہ کیا ہوں گے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے انہوں نے کیا کر رہا ہے انفلامیٹری میڈیٹرز کی سٹارٹ کروا دینا سٹارٹ کریں گے انفلامیٹری میڈیٹرز ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جس کے اندر کون کون سے آ جاتے ہیں ٹیومر نیکروٹک فیکٹرز آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس انٹرفیرون جو گیمہ ہے نا وہ سارے کسرہ آ جائے گا اور یہ مل کے کیا کریں گے ایکسٹنزک فیکٹر کے دور پر ایکٹ کریں گے اور ہمارے پاس اے پلاسٹک کی نیمیاں ہو جائے گا صحیح ہے اب اس کا اگر ہم اس کو ٹریٹ کرنا چاہیں نا تو اس کا حال بالکل سمپل ہے ٹی سیل کی تبدیلی کو روکنا مطلب یہ جو ٹی سیل کی ایکٹیویشن ہے نا کسی طریقے ہم نے اس ٹی سیل کی ایکٹیویشن کو روکنا ہے تو ہم کیا کریں گے سمپل امیونو سپریسنٹ ڈرگز دے دیں گے ٹھیک ہے امیونو سپریسنٹ ڈرگز ہم نے دے دی تو ایسی ڈرگز کیا کریں گی پریونٹ کریں گی بون میرو کی ڈسٹرکشن کو ٹھیک ہے ڈسٹرکشن آف بون میرو کو ہونے سے روک جائیں گی تو ہمارے پاس یہ اگر ایکسٹینزک فیکٹر کی وجہ سے یہ پلاسٹک انیمیا تو وہ بہت جل جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تھوڑی سی یہ ہے کہ امیونو سپریسنٹ کم کریں گے دوسرے انفیکشن ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس سے کم ہی نقصان دیں ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہم نے انٹرینزک انٹرینزک میں بسیکل کے لئے کیا ہوتا ہے وہ ہم دھوڑا بسکس کر لے تھے ہیں یہ تھوڑا سکتیفی کر رہا ہے کچھ لوگوں میں ٹیلومریز انزائم نہیں ہوتا جنیٹیکلی اس نے لکھا ہوا ہے ٹیلومریز انزائم ٹھیک ہے آپ اگر جنیٹکس والا چپٹر جات کر رہے ٹیلومریز وہ کہہ رہا ہے کہ جنیٹیکلی ہمارے پاس ایپسنٹ ہے تو کیا ہوگا دیکھو یہ کروموسوم ہے ٹھیک ہے تو سنٹرینزک میں رہا ہے یہاں پہ جانا وہ آپ کو بتا کہ ٹیلومریز انزائم سپوز کریں ہوتے ہیں تو کیا ہوگا اگر یہ ٹیلومریز انزائم ہی نہیں ہوگا تو ہمارے پاس ویرنگ اینڈ ٹیرنگ اپ کروموسوم بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ٹیلومریز نے بچانا تھا ویرنگ اینڈ بہت زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے جو سیل ہے وہ ٹائم سے پہلے ہی ٹو اولڈ ہو جائیں گے ٹائم سے پہلے بڑھاپے کی طرف چل پڑیں گے جس کی وجہ سے ان کی پروٹیکشن وہ ختم ہو جائے گی اور وہ جلدی بسٹرائے گا تو ان سیمپل ویرنگ ٹیلومریز کا کام کیا تھا سیل کی حفاظت کرنا جب یہ ہی نہیں ہوں گی حفاظت والے تو سیل جلدی ٹوٹ جائیں گے اب اس کے اندر کلینیکل مینیفیسٹیشن کی اگر ہم بات کی انٹرنزک والے کی جو آپ کو ایک وہ پیلر نظر آئے گا پیشنٹ اس کو فیٹیگ ہوگی ٹائیڈنیس ہوگی تھکاوٹ ہر وجہ رکھے گی اس کے بعد اس کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اور آپ کو پورے جسن اس کو پورے جسن کے اوپر ہمارے پاس نیل پڑا ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے پیٹی کیے جو ہے نا وہ حل کے کی وجہ کیا ہے سمال سمال ہیمری پلیٹ لیٹ کی بھی کمی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے تو سمال ہیمریجز ہو جائیں گی سمال ویسل کی ہیمریجز ہو جائیں گی جس کی وجہ سے کیا ہوگی پلیٹ لیٹ کی کمی تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس انفیکشن کے چانسز بھی جانے بھی اس نے انپیک لکھا ہوا ہے میلو پیتیسک انیمیا یہ والا ٹاپک ہے ہمارے پاس میلو پیتیسک انیمیا جو بھی ہے آپ اس کو پرونوس کار لینا اس کے اندر بسیگلی ہوتا کیا اتنی بڑی کہانی کے اندر میں اگر آپ کو سمپل وڈ میں بتاؤں تو پہلے میں ہیڈنگ دے لیتا ہوں تاکہ کنفیجن نہ رہے ایم وائی ایل او پی ایچ ٹی ایچ آئی ایس آئی سی مجھے پیتیسک انیمیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے بسیگلی اگر ٹیومر سیل جو ہے نا انفیلٹریٹ کار جائیں انٹو دی بون میرو یہ ہمارے پاس جناب سارے کی ساری بون میرو ٹھیک ہے اب اگر باہر سے کوئی ٹیومر کسی کو کینسر ہو گیا نا ٹھیک ہے تو وہ ٹیومر سیل اس بون میرو کے اندر جا کر انفیلٹریٹ کر جائیں ٹھیک ہے تو ان سیمپل ورڈ انفیلٹریٹ آف ٹیومر سیل ان بون میرو اب بون میرو اندر فیلٹریٹ کر گیا اس کی کیا ہوگا اب وہاں پہ جا کے اس نے ٹیومر ماس کی گروت کروا دینی یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے ٹیومر کے ماسز جو ہے نا وہ گروت کرنا شروع کر دیں گے بون کے اندر ماسز جو ہے نا وہ گروت کرنا شروع کر دیں اب جب یہ گروت کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی سمٹمز سیم وہ ہی آئیں گے جو ہم میں نے اے پلاسٹک انیمیا کے اندر پڑے تھے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی جو وہ پین سائٹوپینیا والے سارے کے سار سمٹم اور اس کے اندر بھی پین سائٹوپینیا والے تو ڈائیگنوزز کیا ہوگا پھر ہمارا ہم کس طرح اس کو کریں گے کہ یہ اس کو آیا کہ اے پلاسٹک انیمیا یا میلو پیسے سالسید ہے دونوں کی کنڈیشن تو سیم آ رہی ہیں و بی سیز بھی کام ہے پین سائٹوپینیا ہے ٹھیک ہے آر بی سیز بھی کام ہے پلیڈ لیڈ بھی کام ہے تو جب آپ فائنل ڈائیگنوزز کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا بون میرو جانا وہ بائیوپسی کر لینی ہے اگر آپ کو بون میرو کے اندر ٹیومر سیل کی تعداد زیادہ نظر آئے ریڈر جن نارمل سیل ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ اے پلاسٹک انیمیا کروں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیومر سیل نہ ہونے کی برابر ہیں لیکن آپ کو میلو پیسیسیز انیمیا کے اندر کیا ہوگا ٹیومر سیل کی تعداد بہت زیادہ ملے گی ٹھیک ہے پرولی فریٹ مایٹوٹک سیل آپ کو بہت زیادہ ملے گی پرولی فریٹیو مایٹوٹک سیل جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے ٹھیک ہے اور وہ ساتھ اب نارمل بھی ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو جو بہت میجر کلینیکل کڈیشن اے پلاسٹک کے اندر کبھی بھی آپ کو سپلینو میگیلی نہیں ہوگی لیکن اگر میلو پیچرسز ہے تو آپ کو سپلینو میگیلی جو ہے نا وہ دکھے گی تو یہ ہے ڈیفرنس بیٹوین میلو پیچرسز اور اے پلاسٹک انیمیات کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر نو ٹیومر سیل نو سپلینو میگیلی اس کے اندر ٹیومر سیل بھی مینے گا اور سپلینو میگیلی بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفرنس تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیئے بہت امپورڈنٹ تھا ٹھیک ہے تو ہوففولی آپ کو زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا اب اس کے بعد آپ بک سے پڑھیں گے تو انشاءال آپ کو بہت زیادہ کور ہو جائے گا اب لاسٹ پہ جو ہے نا وہ تھوڑے سی ٹاپک رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے سے وہ میں آپ کے ساتھ جلدی سے ڈسکس کر دیتا ہوں ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا تھا سویر ہیمولاسیز آف آر بی سیز بچے وجہ کو پتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ آر بی سیز جو ہے نا وہ اریتھرو بلاسٹ اریتھرو سائٹ ہو گیا وہ سارے کے ساتھ انٹ پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ریٹی کیولو سائٹس اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس مچور آر بی سیز جسے ہمیں کہتے ہیں اریتھرو سائٹ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے نا اسی طرح ہوتا ہے نا تو یہ جو ریٹی کیولو سائٹ ہے نا اس سٹیج کے اوپر بون میروں کے اندر جانا جب جو ریٹی کیولو سائٹ کی سٹیج پہ پہنچتا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ بون میروں سے ہمارے پاس بلڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بلڈ کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس مچور اریتھرو سائٹ کی فام میں آ جاتے ہیں صحیح ہے اتنی کا نہیں پھر دیں اب ریٹی کیولو سائٹوسز کیا ہے مطلب ہیمولیٹک انیمیا کی وجہ سے تیزی سے اگر آر بی سیز ٹوٹنا شروع کر دیں ایک کنڈیشن اس نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے ریٹی کیولو سائٹوسز سائٹوسز کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہوئی مطلب ہیمولیٹک انیمیا والی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس بیک سگنل دیں گے اس کو بون کو کہ تم زیادہ ریٹی کیولو سائٹس مناو تو ریٹی کیولو سائٹس حد سے زیادہ بننا شروع کر دیں گے وجہ کیا ہے ہیمولیٹک انیمیا کی وجہ سے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ریٹی کیولو سائٹوسز اس کے اندر کیا ہوگا بیسکلی ہمارے پاس جو بون میرو ہے نا مارے پاس بون میرو ماس وہ بہت زیادہ انقرید کر دے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا ہائپر پلیزیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایسے ہائپر پلیزیا کا نام کیا ہوتا ہے اریتھرائیڈ ہائپر پلیزیا مطلب جو ہمارے پاس اریتھرو سائٹس ہیں اس کی جنریشن کروانے کے لیے یہ ہائپر پلیزیا اریتھرائیڈ ہائپر پلیزیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا کہ ایک تو یہ ہے ہیمولیٹک نیمیا لیور کے اندر سپلین کے اندر پلس کیڈنی کے اندر اگر ہونا شروع ہو جائے ہیمولیسیز تو اس ہیمولیسیز کو ہم کہیں گے ایکسٹر میڈولری ٹھیک ہے میڈولا سے باہر ویسل سے باہر ایکسٹر میڈولری ہیمیٹو پوائیسیز وہاں پہ ہوگی مطلب اگر بون جو ہے نا سوری میں بننا شروع کر دینا آر ویسیز اگر لیور کے اندر سپلین کے اندر اور کیڈنی کے اندر بھی بننا شروع کر دینا آر ویسیز تو ایسی کنڈیشن کو ہم کہیں گے ایکسٹر میڈولری مطلب یہ بون میرو کا جو میڈولا ہے نا ایک تو یہاں پہ آر ویسیز بان رہے اگر اس کو چھوڑ کے کہیں اور جسم کے باڈی پارٹس کے اندر بھی آر ویسیز بنانا شروع کر دیں ٹیک پارٹ کرنا شروع کر دیں اسے ہم کہیں گے ایکسٹر میڈولری اریتھرو پوائیسز یہ تھا انٹر میڈولری اگر بون کے اندر ہوگا انٹر میڈولری اریتھرو پوائیسز اگر لیور سپلین اور کیڈنی میں ہوگے تو ایکسٹر میڈولری اریتھرو پوائیسز اب ہم تھوڑی سینا اس کی کلاسیفکیشن کے اوپر آ جاتے ہیں ہیمولیٹی کے انیمیاں مطلب ہمارے پاس اگر انیمیاں ہو رہا ہے ہیمولیٹی کی وجہ سے تو وہ کس انکین کنڈیشن کے اندر ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے پاس کلاسیفکیشن وہ دو طرح کی بک کے اندر لکھی گئی ہے کس کس طرح کی نمبر وان پہ ہمارے پاس ہے انٹرنزک مطلب ہیمولیٹی کی انیمیاں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک طرح کلاسیفکیشن میں کہہ رہا ہے انٹرنزک اور نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایکسٹرنزک نام میں ہی کام ہے انٹرنزک کا دوسرا نام ہوتا ہے انٹرا کارپسکلر جبکہ ایکسٹرنزک کا نام ہوتا ہے ایکسٹرہ کارپسکلر انٹرنزک میں انٹرا کارپسکلر مطلب اس کی میجر وجہ کیا ہوتی ہے گلوکوز سکس پاسپیڈ ڈی ہائیڈروجینیز کی ڈیفیشنسی جبکہ ایکسٹرہ کارپسکلر کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی بھی ہماری باڈی میں اندر اس کا ایشیوز آ جاتا ہے ایک یہ کلاسیفکیشن ہوگی نمبر سیکنڈ پہ وہ کہہ رہا گیا کہ ہمارے پاس ایک اور کلاسیفکیشن ہوتی ہے ہیمولیٹی کی نیمیا کی وہ ہوتا ہے انٹرا ویسکلر اگر ہماری ویسل کے اندر ہیمولیسیز ہو رہی ہے یا پھر ہمارا ایکسٹرہ ویسکلر ہوتی ہے ٹھیک ہے انٹرا ویسکلر میں ہمارے پاس کیا آتی ہے بیسکلی کنڈیشن جو تھے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہیمو گلوبینو یوریا ہیمو گلو گلو بی ہیمو گلو بینیمیا ہو جائے گا نیمیا یوریا تھا یہ گلو بینیمیا ہو گیا پھر کیا ہوگا ہیمو سیڈرونیوریا ہیمو سیڈرونیوریا اور ہمارے پاس کیا ہوگی لاؤس آف آئرن دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جبکہ ایکسٹرہ ویسکلر کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس تین مین جو ہینا وہ کنڈیشن جس کے اندر آپ کو ایکسٹرہ ویسکلر ہیمولیسیز آپ کنفرم کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہائپر بیلو ریبنیمیا ہوگا بیلو ریبن کا لیول بہت زیادہ اگر آپ کو نظر آئے تو ہائپر بیلو نے بینیمیا اس کے بعد ہمارے پاس گال سٹونز ہوں گے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا سپلینو مگیلی ہوگی ٹھیک ہے سپلینو مگیلی ہوگی سپلینو مگیلی کیوں ہوگی ہمارے پاس جو سپلین کا ریڈ پلپ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا جو تین کارز ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے آر بی سیز بائیکن کے آر بی سیز ہیں وہ سٹک ہو جائیں گے دیکھو بیسیکل ہوتا بتا کیا اگر آر بی سیز کی میبرین بیسیکل ہوتی تو فلیکسیبل ہے یہ دیکھو فلیکسیبل کی میبرین ہوتی ہے بائیکن کے ہوتی ہیں فینٹا ٹافی کی طرح ہوتی درمیان سے پچھ کے ہوئے سائیڈ ویسل بڑھا رہی ہے یہ فلیکسیبل ہوتی مطلب ویسل کے اندر اگر بڑی ویسل ہے چھوٹی ویسل تو یہ چھوٹا سا پچھک کے گزر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر آر بی سیز وہ فلیکسیبل کی جگہ رہا ریجڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی ایک میبرین وہ تھک ہو جائے گی نمبر سیکنڈ پہ یہ ہمارے پاس بائیکن کے بھی نہ رہے یہ نہ تو بائیکن کے بھرے اور نہ ہی فلیکسیبل رہے بلکہ یہ تھک ہو جائے اور بالکل جیسے گول وہ ہمارے پاس رہ جائے اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب یہ ریڈ پولپ کے اندر سے گزریں گے تھن کارڈ کے اندر سے یہاں پہ کیا ہوگا یہ فولڈ نہیں ہو پائیں گے جب فولڈ نہیں ہوں گے تو وہاں پہ گزریں گے نہیں تو سٹک کر دیں گے ان سپلین کارڈ آف دی سپلین کے اندر سٹک کر دیں گے اور وہاں پہ جو میکروفیجیز ہیں انہیں موقع مل جائے گا وہ اس کے اوپر اٹیک کرنا ٹپ آ ٹپ اس کے اوپر حملے شروع کر دیں گے تیر چلانے شروع کر دیں گے وہ میکروفیجی جس کو مار دیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اکسیسیو ڈسٹرکشن آب دی آر بی سیز ہوئی اب جب آر بی سیز چھوٹیں گے اس کے اندر سے کیا نکلے گا ایک تو ہمارے پاس ہیم نکلے گا ایک ہمارے پاس نکلے گا گلو بی لن جب یہ ہیم ہے نا یہ کیا کرے گا یہ بلو ریبن کے اندر کنورٹ ہوگا ہیم ہمارے پاس بلو ریبن کے اندر کنورٹ ہوا اب جب یہ بلو ریبن اکسیس میں جائے گا بوڈی کے اندر ہاتھ سے زیادہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گا یہ لیور کے پاس جا کے وہاں پہ گال سٹونز بنانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے ایک بات یہ ہوگی پھر بلو ریبن زیادہ ہے تو یہ بلو ریبن کے اندر جب رہے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہائپر بلو ریبنیوریا ہائپر بلو ریبنیوریا ہو جائے گا ایک گال سٹونز بنانا دیا اور بلو ریبن کا لیول بلڈ کے اندر زیادہ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہوگی ایکسٹر ویسکولر ہیمولاسیز کے اندر سارے کا سارا اب ہم آجاتے ہیں تھوڑا سا انٹر ویسکولر ہیمولاسیز اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ میں سارا ریز کر رہا ہوں آپ کو ایکسٹر کی سمجھ آگی ہوگی ہائپر بلو ریبنیوریا گال سٹون سپلینو مگیلی یہ تین کنڈیشن ہوگی ایکسٹر ویسکولر کے اندر اب دیکھو انٹر ویسکولر کے اندر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونا سیمپل ہے بلکل انٹر ویسکولر کے اندر کیا ہوگا حد سے زیادہ ایک تو ہیمو گلوپن بنے گا کیونکہ ٹوٹ رہا ہے تو ہیمو گلوپن آپ کے پاس زیادہ ہو جائے گا تو ہیسے ہم کہیں گے ہیمو گلوپن نیمیا ہیمو گلوپن نیمیا ہوگیا حد سے زیادہ ہیمو گلوپن ہوگا پھر کیا ہوگا یورن کے اندر ہیمو گلوپن ہے جسم کہیں گے ہیمو گلوپنیوریا یہ نیمیا تھا اگر ہیمو گلوپن زیادہ ہے یوریا مطلب یورن کے اندر آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جب یورن میں آئے گا تو کچھ جو ہے نا وہ ہمارا رینلٹی بیوز سے باہر نکل تھا یہ ہمارے یہ ہے نا رینلٹی بیوز ٹھیک ہے تو وہاں سے جانا وہ کچھ ہمارے پاس باہر نکلے گا ہیموگلوبن ہیموگلوبن ان رینلٹی بیوز ٹھیک ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں ری ابزار کرتے ہیں یہاں سے جانا اس کو ہم نے ری ابزار کروانا ہے رینلٹی بیوز کے انتر تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہوتی ہیں خاص قسم کے ہیمو سیڈرنز ہیمو سیڈرنز وہ کیا کرتے ہیں وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ مل کے اس کی ری ایبزارپشن آف ہیمو گلوبن انٹو دی جو ہمارے پاس ہے نا رینل ٹی بیول تو اب ہیمو گلوبن اور ہیمو سیڈرنگ جو نا وہ مل گئے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کیا کریں گے وہاں پہ اگر ٹوٹ جائیں گے تو اس کی ٹوٹنے کی بجائے سے ہمارے پاس یورن کی اندر کچھ نہ کچھ کوانٹی آنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ کولیکٹنگ ٹی بیول کے اندر ہیمو گلوبن اور ہیمو سیڈرن ٹوٹے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگی ہیمو سیڈرنو یوریا آپ کا ہیمو سیڈرن جو ہے نا وہ یورن کے اندر آنا شروع گا ہیمو گلوبن ابدا روگی ہیمو سیڈرن جو دوبارہ ٹوٹ کے یورن کے اندر آ گیا ہیمو سیڈرنو یوریا ہو گیا اب ہمارے پاس آتی ہیں ایک ہیریڈیٹری سفیرو سائٹوسیز کے بارے میں یہ ساری کی ساری کلاسی پیشنٹ تھی ہیمو لیٹی کی نیمیہ کی یہ کس نے کنڈیشن لکھی ہوئی ہے ہیریڈیٹری سفیرو سائٹوسیز یہ کیا ہوتی ہے مطلب سفیرو سائٹس جو ہیں گول گول جو ہمارے پاس آر بی سیڈ ہیں ان کا لیول بارڈنگ اندر زیادہ ہو جاتا ہے مطلب بائیکن کیو جو ہوتا ہے آر بی سیڈ وہ سفیر شیپ کے اندر آنا شروع کر دیتے ہیں مطلب عموماً کیا ہوتا ہے اس طرح کی آر بی سیڈ ہوں گے آپ کو اگر سائٹ سے دیکھیں اندر سے پچھ کے ہوئے باہر سے یہ بائیکن کیو ہو گیا یوں کر کے لیکن یہ اگر بالکل آپ کو سائٹ سے بھی گول گول نظر آئے تو ہم کہیں کہ سفیر کی طرح تھی سفیر ہیں وجہ کیا اس کی ڈی فارمٹی ہوگی ہے ان میمبرین میمبرین کے اندر ڈی فارمٹی ہوگی ہے سو اکسیجن کیرنگ کپیسٹی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کم ہوگی ہے صحیح ہے ڈارک ریڈ کلر اندی سینٹر جو آر بی سیڈ ہے ان کے سینٹر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ڈارک ریڈ کلر ہوگا عمومان کیا ہوتا ہے پیل ہوتا درمیان سے لیکن اس کے اندر سارے کیا سارے ہیموگلومن سینٹر کے اندر آ جائے گا جسے ہم ڈارک سینٹر دیں گے سو ہمیں سپلینو میگیلی دیکھے گی ایک ٹھیک ہے بون میرو ہمارے پاس ہائپرپلیزیا آگا بون میرو کو ہائپرپلیزیا آگا جس کی وجہ سے لیور کے اندر ہمارے پاس مور بلی روبین آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے جب ہیموگلومن ہیموگلومن مطلب بلی روبین کا لیول زیادہ ہوگا تو زہری بات ہمارے پاس گال وہ جب لیور کے اندر جائے گا تو وہاں پہ گال سٹون بھی ہم نے پہلے دیکھا ہے بھی وہ وہاں پہ بننا شروع ہو جائیں گے اور اگر گال سٹون لیور کے اندر بننا شروع ہو جائے تھی اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں آپ نے ابڈومن پیلویس کے اندر پڑھا گا کولی لیتھی ایسیز ہو گیا نا ٹھیک ہے کولی لیتھی ایسیز کا اسکنے لفظ لکھا ہوا اب اگر گال سٹون بننا شروع ہو جائے بلو ریبن کی لیول زیادہ ہونکی بیش سے نہیں کہتے ہیں کلینیکل پریزنٹیشن کیا کیا ہوگی ہیریٹیٹری سفیروٹ سائٹوسیز کی تو وہ میں یہی پہ لکھ دیتا ہوں ایک وہ ہمارے پاس انیمیا اس بندے کو ہوگا پھر ہمارے پاس جانڈس ہو گیا جس کے اندر جو سکن ہے پلس سکلیرا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ییلو ہوگا پھر کیا ہوگا ہمارے پاس ابڈومینل جو پین ہے نا وہ ہونا شروع پیٹ کے اندر بہت درد ہوگی وجہ کیا ہے وہی جو کولی لیتھی ایسیز مطلب جو گال سٹون بنے تھے نا ان کی وجہ سے اس کو پیٹ کے اندر درد ہو گئی اس سے خون کی الٹیاں بھی کبھی کبھی دیکھیں گئی ہیں نا اگر ہم اس کا حل کیا ہے گال سٹون کے لیے ابڈومینل پین ہے اس کو روکنا کیا ہے سپلینوں میں گیلی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ہم گال سٹون کو ریموول کروانے کے نمبر سیکنڈ پر جو جانڈس ہوگا ہے سکلیرا وغیرہ وہ زیادہ ہوا ہے اگر ہم کسی طریقے سپلین کو ریموو کر دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سمٹمز جو کم ہو جائے گا وجہ کیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو سپیرو سائٹس ہیں اس کی ٹوٹنا کام ہو جائے گا نا ٹھیک ہے تو پیرو وائرس ہمارے پاس جو تھا نا اس کی یہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے سرنے ہرائیڈیٹی سپیرو سائٹوسیس اور ایک ہمارے پاس پیرو وائرس کی بڑا ایمپورٹن ایم سی کی وجہتا تھا مجھے یاد آگیا ابھی تو ہمارے پاس کیا اے پلاسٹک ایمیا کر داتا ہے پیرو وائرس گیلے جو ہوں اگر ہمارے پاس سپلین نیکٹمی کر کے ٹھیک ہورہ بندہ تو ہرائیڈیٹی سفیرو سائٹوسیس کا کیس ہے اس کے دل کیا ہوں گا ہیر ایڈیٹی سفیرو سیٹوز کے ایسید کوئی علاج نہیں ہے ہم کیا کریں گے اگر بچی ہیں نا چلٹرن تو ان کے اندر ہم پارشل جو ہے نا وہ سپلین نیکٹمی کر دیں گے سپلین جو ہے نا وہ پوری ریموو نہیں کر گی آدھے کہنے کی کیونکہ بچوں کے اندر آلیڈی امیونٹی کام ہے اگر پوری ریموو کا ساری امیونٹی کا تو ختم ہو جائے گی اس لیے ہم نے بچوں کے اندر پارشل کر دیں گے جبکہ ایڈیٹا کی اندر ہم نے ٹوٹل سپلین نیکٹمی کر کے اس کنڈیشن کو ٹوٹل سپلین نیکٹمی کر کے اس کنڈیشن کو ہم نے ختم کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آجاتے ہیں سکل سیلنیمیا یار میں لیٹ ہو رہا ہوں مجھے لیٹ نہ ہو جائے سکل سیلنیمیا کوئی بات نہیں اس کے جلدی سے بتا دیتا ہوں سکل سیلنیمیا مطلب داتری کی طرح ہمارے ہیمو گلوبن دو جاتے ہیں اگر کوئی ایسی ڈس آڈر ہے جس کے اندر ہیمو گلوبن کا سٹکچر تبدیل ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کی اکسیجن کیرنگ کپیسٹی بہت کام ہو جائے تو اس سے ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس سکل سیلنیمیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سکل سیلنیمیا لکھا تھا کہیں پہ ہیمو گلوبنو پیتھیز مطلب ہیمو گلوبن کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا اس کا سٹکچر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ہمیں پتہ ہیمو گلوبن کے اندر کیا ہوتا ہے ہیم ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے گلوبن گلوبن کے اندر کیا ہوتا ہے دو ایلفا چین ہوتی ہیں دو بیٹا جو جلدی سے میں کار رہا ہوں ٹھیک ہے اب جو دو ایلفا چین ہر ایلفا چین میں وان فورٹی وان مائنو سید بیٹا چین میں وان فورٹی سکس سے مائنو سید ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو الفا چین کے لیے ہمارے پاس چار جین چاہیے اس کی انکورننگ کے لیے بیٹا چین کے لیے ہمارے پاس ایک جین چاہیے اس کی انکورننگ کے لیے ہے اب ہر چین جو نا یہ ایک سکور یہ الفا یہ دو الفا کی چین ہے اور دو بیٹا کی چین ہے ہر ایک کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آئرن ہوتا ہے ایف ای پلاس ٹو کی پاپ میں جو کہ اکسیجن کیری کرتا ہے سکل سیل کے اندر کیا ہوتا ہے ہم نے یہ جو بیٹا چین ہے نا اس کے اندر سارے کا سارا مسئلہ ہے اس کی بیٹا چین کے وان ٹو تھری فور فائیو اور سکس سکس پوزیشن کے اوپر جو ہے نا وہ گلوٹ ٹامیک ایسڈ کی جگہ ہمارے پاس کیا لگ جاتا ہے ویلین لگ جاتا ہے یہ آپ نے ایف ایسی سے پڑھتے آ رہے ہیں جلدی جلدی میں انہوں گزار رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں بھی جب یہ لگ جائے گا تو کچھ ہوتے ہیں بانڈ ہمارے پاس جو انٹر چینج بانڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں انٹر چینج بانڈ ٹھیک ہے مطلب دو چینج کے درمیان جو ہوتے ہیں وہ انٹر چینج بانڈ ہوتے ہیں اگر وہ چینج اپنے ساتھ ہی بانڈنگ بنانا شروع کر دے اسے ہم کہتے ہیں انٹر چینج بانڈنگ ٹھیک ہے اگر بانڈنگ کے اندر پھر گلوٹ ٹامیک ایسڈ کی جب ویلین لگ جائے گا تو بانڈنگ جو ہے وہ ابنارمل ہونا شروع ہو جائے گی انٹرچین اور انٹرچین بانڈنگ جو ہے وہ ابنارمل ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگی اکسیجن کیرنگ کپیسٹری کام ہو جائے گی یا ڈسٹرب ہو جائے گی اور ہمارے پاس وہ سکتل چیپ چی طرح آ جائیں گی دیکھو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں گروٹامی کے سید لگ گیا ویلین کی جگہ ٹھیک ہے تو گروٹامی کے سید کے سوری ویلین آ گیا ویلین بڑا نام بگیرد آدمی ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے بسیکلی یہ ایک الفی کا کام کرتا ہے ویلین جو ہے ٹھیک ہے الفی کی طرح ہے یہ ہیمو گلوبن بی کے اندر جو ہے نا ایچ بی بی جین ہوتا ہے جو اس کے اندر جب میوٹیشن ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گروٹامی کے سید کے طرح ایک سوری ویلین لگا اب یہ ویلین جو ہے نا جہاں پہ لگے گا وہاں پہ چپک جائے گا چپک جائے گا چپک جائے گا چپک جائے گا تو اس کی وائے سے کیا حکام بڑا ہیمو گلوبن کے عدد باننگ ہوگی تو جب وہ چپکنا شروع کر دے گا تو وہ بالکل ہیمو گلوبن پہلے جو گول تھا وہ اس کی اپنال باننگ کی وجہ سے سکل سیل کی طرف اس طرح داتری کی طرف ایک وہ بان جائے گا ہیمو گلوبن ٹھیک ہے تو اس کی ماں کہیں ریپیٹیٹیو ایڈھیجن جو ہےنا اس کی بڑی پروپٹی ہے ریپیٹیٹیو ایڈھیجن کروائے گا یہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس اوٹو کیرنگ کپیسٹی کم ہو جائے گی اصل میں لگتا ہے کہ آر بی سیز جو ہےنا وہ اکسیجن سے بھرا ہوا ہے نارمل حالات میں اکسیجن سے بھرا ہوا لیکن جب ہی جسم کے اندر باڈی میں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو یہ اپنی ریپیٹیو ایڈھیجن کر لیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ڈی آکسیجن سکڑ جاتا ہے آر بی سیز دیکھتا ہے ہمارے پاس سکڑ جاتا ہے اور وہ ویلین جو ہےنا وہ جگہ جگہ جا کے چھپکنا شروع کر دے گا پھر کیا ہوگا وہ سکل شیف میمرین جو ہےنا وہ بنانے چونے جو کہ ٹرومہ کرتی ہے آر بی سیز کو بھی ایسا چھے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ایک ریورسیبل پراسیس ہے جب جسم کے اندر کمی ہوگی تو یہ سکل سل بنے گا جب ہم اس کو وینٹی لیٹر کے اوپر اکسیجن دوبارہ دیں گے یا اکسیجن بحال کریں گے تو وہ اگین آر بی سیز اپنے بائیکن کیف شیف میں آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ برپیٹیو ہے لیکن اگر یہ پتہ کیا جب اکسیجن ہم دیتے ہیں تو ویلین جو ہےنا وہ اپنے دوبارہ یہ ساری انٹر چین بانڈنگ کا نا یہ توڑنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آر بی سیز وہ پھر گوبارے کی طرح پھول جاتا ہے صحیح ہے تو یہ سارے کا سارا کام ہوتا ہے ہمارے پاس ویلین بریکس آرٹ آل اٹس بانڈنگ اون اکسیجن سپلائی لیکن جب اکسیجن کی کمی ہوگی تو یہ دوبارہ اپنی وہی بانڈنگ کی صورت میں آکے سکل سل اس کو بنا دے گا ٹھیک ہے ہوفولی یا میں اپنے بات سمجھا پایا ہوں گا کوشش کر رہا دورنگ سکل سل جو نا وہ اب ایک دفع ہوا دو دفع ہوا تین دفع ہوا بار بار وہ نا میبرین کو ٹرومہ ہوگا ٹھیک ہے اب میبرین کو ٹرومہ ہوگا تو اس کی وجہ سے نا ہمارے پاس جو یہ سپورت کہنے سکل سل ہے نا ٹھیک ہے سکل سل اس کے راپس آئیڈیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ہمارے پاس کیلشیم ہے نا وہ کہتا ہے وہ اندر آنا شروع ہو جائے گا سل کے اندر لیکن جو ہمارے پاس واتر ہے اور جو پوٹاشیم ہے وہ سل سے باہر جانا شروع ہو جائے گا جب پانی باہر جائے گا تو اس کی وجہ سے سل کیا ہوگا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر یہ پرولانگ ہو جائے تو ڈی ہائیڈریٹڈ ڈی آکسیجن ایک تو ہمارے پاس آکسیجن نکلی تھی نا اس کے اندر سے تو سکل سل بنا تھا تو میں ایسے سل کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈی ہائیڈریٹڈ پلاس ڈی آکسیجنیٹڈ جو ہے نا وہ سل ہمارے پاس آ جائیں گے یہ ایسا ایسا سل کو جو ہے نا وہ پرمانینٹلی جو ہے نا وہ سکل سل ایک دفع ہوا دو دفع ایک وقت ایسا ہے کہ یہ سل کو آکسیجن دیں گی بھی نا تو یہ اپنی واپس حالت میں نہیں آئے گا وہ ہمیشہ سکل سل کے اندر رہ جائے گا ٹھیک ہے اب پرمانینٹ جو سکل ہے نا یہ بھی پھر دو مسئلے کروا دیتا ہے اب مطلب ہماری بلاڈ ویسل کے اندر سپوز کریں کہ یہ اب سل جو ہے نا وہ پرمانینٹلی سکل بان چکی ہے بڑے ہو گئے ہیں اب وہ ہر کوئی جو مرضی کر لو انہوں نے داتری کی طرح ہی رہنا ہے جس طرح گھاس کٹنے والی داتری ہوتی ہے نا سکل بھی بیسی ہوتی ہے نا اب بلاڈ کے اندر جب یہ بار بار یہ سکل سکلنگ ہوگی آر بی سیزگی ٹھیک ہے تو یہ کیا کریں کہ دو مسائل مزید کر ریئر کر دیں ایک یہ سلو کر دیں گے بلاڈ فلو کو ظاہری بات ہے بلاڈ پیچھے سے آ رہا لیکن یہ آگر داتری بان کے بیٹھے ہوئے تو بلاڈ پھر یہاں ٹکرانا شروع کر دے گا ٹکرہ آٹکا گی سلو کر دیں گے بلاڈ سپیڈ کو نمبر سیکنڈ پر کیا کریں گا جو ویسل دیں نا ان کی تھوڑی سی انفلامیشن ہونا شروع ہو جائے گی جس کی ویسے نیرائنگ آف دی ویسل ہو جائے گی ٹھیک ہے نیرائی دی ویسل کر دیں گے تو آر بی سیز کے کونے جو ہے نا وہ اب یہ ویسل سے بار 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 ڈکرا کے اب اینڈ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ خود بھی اپنی موت آب مر جائیں گے یہ بھی بڑے ہیں اب ویسل ایک تو جنہوں نے ویسل وال ڈیمیج کر دی اور اس کے ساتھ خود بھی ڈیمیج ہو گیا تو ایسے ہیمو گلوبنوں کو کہتے ہیں سکل سل ہیمو گلوبن یا پھر ایچ بی ایس لکھا ہوتا ہے نارملی کیا ہوتا ہے ایچ بی اے ہوتا ہے نا ایچ بی ایس ہیمو گلوبن اب ہیمو گلوبن اے ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے باڈی کے اندر میں ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں تو ہیمو گلوبن اے ہمارے باڈی کے اندر تھا 96% ہیمو گلوبن اے فیٹس کا ہیمو گلوبن وہ کتنے پرسنٹ تھا وہ 1% تھا پیدا ہونے سے 6 ماہ تک ہمارے پاس بھی ہیمو گلوبن ہوتا ہے پھر 6 ماہ کے بعد وہ ایسا تھا اے فیٹس کے اندر پر وڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب پھر اے کی کانسٹریشن زیادہ اور اے فی کانسٹریشن بچے کے اندر کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہیمو گلوبن اے 2 جو ہے آپ وہ باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہوتا ہے دو ایلفا اور دو بیٹا چینج ہیمو گلوبن اے ف کی اندر کیا ہوتا ہے دو ایلفا چینج ہوتی ہے اور دو ہمارے پاس گیمہ چین ہوتی ہیں گیمہ کو یہی اس طرح لکھتے ہیں ایلفہ ٹو اور گیمہ ٹو اور جبکہ ہیمو گلومن اے ٹو کے اندر کیا ہوتی ہیں دو ہمارے پاس ایلفہ چین ہوتی ہیں اور دو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ڈیلٹا چین ہوتی ہیں دو ڈیلٹا اور دو ایلفہ چین اے ٹو کے اندر دو ایلفہ دو گیمہ ایف کے اندر اور دو ایلفہ دو بیٹا ہیمو گلومن اے کے اندر ہوں گے پھر لاسٹ پہ تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں ہم جلدی سے یار ڈسکس کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اب ہیمو گلوبن سیکل سیل کے اندر کیا ہوتی ہے صرف بیٹا ہیمو گلوبن تبدیل ہوتی ہے تو ہیمو گلوبن ایک اندر کیا تھی دو ایلفا چینز تھی دو بیٹا چینز تھی تو اس کا مطلب ہے نہ تو یہ سیکل سیل ہیمو گلوبن ایف کے اندر ہوگا نہ ہیمو گلوبن اے ٹو کے اندر ہو کیونکہ اس کے اندر دونوں ڈیلٹا چینز ہیں اور اس کے اندر دونوں ڈیلٹا چینز ہیں بیٹا تو ہے نہیں تو بیٹا کس کے اندر ہے ہیمو گلوبن اے کے اندر ہے تو سیکل سیل کے شکار کون ہوگا صرف وہ بندہ جس کے اندر ہیمو گلوبن اے ہے فیٹس کو بھی نہیں ہوگا اور ڈیلٹا والے کو بھی نہیں ہوگا تو جب بچہ ہوتا ہے نا ایچ بی ایف جس کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے دو ایلفا اور دو گیما ہوتی ہیں اس وقت اس کو سکل سل نہیں ہو سکتا لیکن چھ ماہ بعد جب وہ ایچ بی ایف ایچ بی ایک اندر کنورٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو بیٹا ہیمو گلومن چینج کے اندر تدریل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سکلنگ شروع ہو جاتی ہے جینیٹک میوٹیشن کی بات کر لیتے ہیں تو جینیٹک میوٹیشن اگر ہیٹرو دائیگرس ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا ایک علیل جو ہمارے پاس میوٹیٹیڈ ہوگا تبکہ ایک علیل جو ہے نارمل ہوگا تو آدھا ہیمو گلومن جو ہے نا کس طرح کا بنے گا ہاف ہیمو گلومن جو ہے نا وہ مطلب ہیٹرو دائیگرس کنڈیشن کی بات کرنا ہاف ہیمو گلومن جو ہے نا وہ ہمارے پاس نارمل ہوگا اور ہاف جو ہے نا وہ ہمارے پاس میوٹیٹیڈ ہوگا مطلب یہ ایچ بی ایس ہوگا اور یہ ایچ بی اے کی طرح ہوگا ان کے حساب ہیٹرو دائیس کنڈیشن تو اس کنڈیشن کو مطلب یہ دوگلہ پان کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے سکل سیل ٹریٹ کہیں گے سکل سیل اس کو ہم نے ٹریٹ کیا دیا ایسے مریض عام طور پر دکھتے تو نارمل ہے کیوں کیونکہ یہ نارمل ہیموکرومن کچھ نہ کچھ اس کی بھی کورنگ کروا رہا ہوتا ہے لیکن جب یہ پہاڑوں والے علاقوں میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کو مسئلہ بنتا ہے وہاں پہ سویر سکلنگ جو ہے اس کی وجہ سے سویر سکلنگ ان کو دکھنے کو دکھئے چھوٹے بچوں میں کبھی بھی سکلنگ نہیں ہوگی وجہ کیا ہیموکرومن ایف ہوتا ہے ان کے اندر بیٹا چین نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب بیٹا چین ہی نہیں ہوگا بیٹا کی جگہ گہما ہوتی ہے بچوں کے اندر جب وہ چھے ماہ تک ایچ بی ایف کی اوپر ہوں گے تو ان کے کوئی بھی سمٹم نہیں آئے گی لیکن جب چھے ماہ کے بعد ہیموکرومن اے کے اندر اے کے اندر کنورٹ ہونا دینا تو بیٹا کے اندر میوٹیٹڈ جین آیا تو وہ پھر چھے ماہ کے بعد اندر تو وہ ایپی سوڈ دانا شروع ہوتی تھی سکلنگ کی پھر ہمارے پاس ہے فیکٹرز آف پولیمرائزیشن وہ جلدی سے یہاں بتا دینا ہے میں جو لیٹ ہو رہی ہے یعنی بیس کو نہیں فیکٹرز آف پولیمرائزیشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہیموگلومن ادر دین ہیموگلومن ایس ٹھیک ہے جو ہیموگلومن ایس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ کتنا ہیموگلومن بچا ہوا ہے وہ پولیمرائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو پولیمرائزیشن ایچ بی ایس کی کنسنٹریشن باڈی کے اندر کتنی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا دوسرا ٹائم آف ٹرانزیٹ ٹرانس میٹ ٹرانس میٹ ٹائم جو ہیموگلومن ایچ بی ایس ہے وہ مائکرو بی ایس کے اندر سے کتنی ٹائم کے بعد گزرے گا تو وہ ٹائم ایک تو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی کنسنٹریشن دیکھنا ہے تو اسی آپ پولیمرائزیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایچ بی ایس جب ہوگا تو ہمارے کا کہہ یہ وہ ڈی ہائیڈریٹیڈ سیل ہوں گے اور ڈی آکسیجنیٹیڈ سیل ہوں گے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کریں گے جب بلڈ کے اندر سے سویر سکننگ ہوگی تو یہ ڈیمیج کریں گے ویسل کی وال کو ٹھیک ہے جب ویسل کی وال ڈیمیج کریں گے تو یہ ساتھ خود بھی ٹوٹیں گے تو ہیم نکلے گا گلو بھی نہ نکلے گا ہیم ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا ہائیپر بلی روبی نیمیا ہائیپر بلی روبی نیمیا ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ ویسل کے اندر اکسیسی بھی ٹوٹیں گے تو مارفالوجی کیا ہوگی ہمارے پاس سکل سیل کی وہ میں دیکھ دیتا ہوں یار مارفالوجی کے اندر کیا ہوگا ایک تو ہمارے پاس ایریورسیبل ہوں گے ٹھیک ہے ایریورسیبل سکل سیل ہوں گے پھر فیٹی چنجز آپ کو دکھیں گی ٹھیک ہے وجہ کیا ہے مطلب فیٹ کی آپ کو باڈی کے اندر جو ہے نا وہ ویسل کے اندر اکامولیشن دکھے گی جب سیل کی اندر سے سکل سیل کی وجہ سے اکسیجن کی کمی ہوئی تو باڈی نے اپنی میٹابولیک نیڈ کو پوری کرنے کے لیے انرجی کو لینے کے لیے فیٹ کو توڑنا شروع کر دیئے تو فیٹ آپ کی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے ویسل کے اندر دیپوزیشن ہونے گی فیٹ اکامولیشن اور دیپوزیشن بطلب فیٹ کو وہ باڈی سورس منانا شروع کر دے گی بجائے اس کے کہ وہ نارمل جو ہے نا وہ میٹابولیزم چلائے پھر اریتھرائیڈ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ہائپرپلیزیا ہوگا بون میرے کہے گا کہ ایچ بی ایس تو ٹوٹ گیا ہے اب میں مزید جو ہے نا ہیمو گلوبن جو ہے نا وہ آر بی سیز منا جائیں اریتھرائیڈ ہائپرپلیزیا جو ہے نا اس کی وجہ سے سکلنگ کی وجہ سے یہ بھی ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس کریو کریو کٹ اپیرنسیز جو ہے نا وہ بڑی دیکھی گئی ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کا جو جبڑا ہے نا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کریو کٹ اپیرنس دیکھی گئی ہیں وہ آپ گوگل کے اوپر دیکھ لیجئے گا پھر ہمارے پاس ہے مطلب اس کا بھی نا ہائپرپلیزیا تھوڑا بڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا سپلین ایکٹمی مطلب سپلین اپنے آپ کو اتنی میگیلی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دے گی وجہ کیا ہے جب سپلین ام میگیلی ہوئی ہے نا سپلین ام میگیلی کی وجہ سے کیا ہو گیا تھرومبوسید ہو گیا ویسل کے اندر سپلین کی تو سپلین کی تھرومبوسید ہوگا وہاں سے کیا ہوگا سپلین کی ویسل کی انفرکشن ہوگی اور وہ آٹو سپلین ایکٹمی اپنے آپ کوئی کھانا شروع کر دے گی اپنے آپ کوئی فارن باڈی سمجھنا شروع کر دے گی انفریکشن کی وجہ سے پھر کیا ہوگا ویسکولر جو ہونہا وہ ہمارے پاس کنجیشن ہونا شروع ہو جائے گی ویسل کنجیشن ہوں گی تھرومبوسیز ہوگا بہت زیادہ وہ ساتھ انفریکشن آف دی ادھر ویسل بھی مطلب انفریکشن کا مطلب کیا وہاں پہ بلڈ نہیں جا رہا تو وہاں پہ اپنے ہی سال کو کھانا شروع کر دے گا گال سٹون بہت زیادہ دیکھیں گے ہیں ٹھیک ہے بلوریمن کا لیول زیادہ ہوگا ٹوٹرنے کی وجہ سے آر بیسیز کے ہیموگلومن کا تو وہ زیادہ سٹور ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ لیور کے اندر جا کے گال سٹون میں کوئیلیٹسی ایسیز ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے آٹو سبلین نیکٹومی کی وجہ سے ہمارے پاس انفیکشن کا بہت زیادہ خطرہ ہو جائے کیونکہ سبلین کے اندر وہ میکرو فیجی نے اپنے ہی سال کو کھانا شروع کر دیا تو وہ ہمارے پاس یہ سارے کا سرہ خطرہ آبان جائے گا ابھی جلدی سے بس لاس ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ ہمارا ختم ہو جائے گا کلینیکل فیچرز کیا ہیں ہمارے پاس سکل سیل ایک تو سکل شیف جہاں بھی جہاں بھی دیکھیں کہ وہ ڈیمیج کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لیمز کے اوپر آ جائیں گے تو بیسل ہمارے پاس لیمز کی ڈیمیج ہوگی جس کی ویسے بون میرو کی انفرکشن ہوگی بون میرو انفرکشن ہوگی اور وہ بندہ ایسے بچے بتا کیا تھے ان کی ہینڈ اور فیٹس کی اوپر بہت زیادہ پین انہیں فیل ہوگی اگر پین فیل ہو رہے تو اس کا کلینیکل کیس کیا ہے اس کو سکل سیلنیمیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ہینڈ فیٹ سنڈروم آپ کو دیکھے گا ہینڈ فیٹ سنڈروم وجہ کیا ہے loss of blood supply انہیں چڑھیں گے سی ہاتھوں کے اوپر پڑھیں گی زرد ہونا شروع ہو جائے گی ڈارسی فیلیکشن کے اوپر اگر یہ لنگز کی کپیلری کے اوپر ہیموگلومن ایس چلا گیا ہے لنگز کی کپیلری کے اوپر وہاں پہ کیا کرے گا وہاں پہ سکلنگ ہونا شروع ہو جائے گی لنگز کی کپیلری کے اندر وہاں پہ کیا کرے گا کنجیشن کروائے گا ٹھیک ہے اور breathlessness ہو جانا شروع ہو جائے گی اور اس کے انہیں کہتے ہیں acute chest syndrome acute chest syndrome ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ہمارے پاس ہو گیا hand fit syndrome ایک ہمارے پاس ہو گیا acute chest syndrome نمبر تھرڈ بھی ہمارے پاس کیا آئے گا اگر یہ بون ٹوٹنے کی وجہ سے مطلب ہائپرپلیزی ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا میں نے کہا کہ فیٹ کی ایمبولیزم بھی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے فیٹ کے کچھ ٹکریج جس طرح آپ نے نا وہ پڑھا تھا نا کہ فیٹ ایمبولیزم ہو گی تھی جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو سیم یہی ہے کہ بون کے کچھ ٹکڑے ہیں جو نا وہ فیٹی تو وہ بلڈ کے اندر آئیں گے وہاں پہ فیٹ ایمبولیزم کروائیں گے انفریکشن کروائیں گے اگر تو وہ برین کے اندر چلے گے تو وہ کیا کروائیں گے برین سٹوک وہ فیٹی پارٹ جو نا وہ برین کیا سٹوک کروائیں گے اگر وہ آئی کی ویسل کے اندر چلے گی ہے تو وہ کیا کریں گے ریٹینو پیتھی کروائیں گے ریٹینو پیتھی کروائیں گے ٹھیک ہے اب سپلین کی انفریکشن کی بڑی وجہ بھی اس کی اندر دیکھی گئی ہے سپلین انفریکشن ہوگی اور اس کی اندر چاہنا وہ سیلمونیلا کا ٹھیک ہے اور جو بیکٹیریاں وگرہ ان کا انفریکشن بھی بہت زیادہ دیکھائیں تو میجر آپ نے ایک ہینڈ فٹ سنڈروم acute chest brain stroke اور ہمارے پاس retinopathies یہ نہیں بھولنا sickling کے اندر ٹھیک ہے اب اس کا diagnosis last part انشاءاللہ الحمدللہ diagnosis تھوڑا سا دیکھ لو اس کے اندر fetal life کے اندر آپ اس کو diagnose کر سکتے ہیں ایمینیورٹک وہ fluid اس کے اندر سے ہیموگلوبن وہ تھوڑا سا detect کر کے آپ کو فضل سہل چال سکتے کہ اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ گرڑ بڑ ہو سکتی treatment کیا ہے ہم نے ایک تو سبلین ایکٹمی ہو رہی تھی تو اس کو ساتھ انٹی بائٹک کوئی بھی پینسلین جیسے چلا دیں نہیں تاکہ اس کو باقی infection جو نہ نہ ہو ایک بچارہ sickle cell سے مار رہا تو اس کو باقی infection نہیں ہو وہاں سے نہ مار جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہمارے پاس drug ہے hydroxy urea drug ٹھیک ہے hydroxy urea drug مطلب ہیمو گلوبن جو ایف اس کو لیول کو کسی بھی طرح بڑھانا بجائے ہیمو گلوبن ایک ہے تو ہمارے پاس جب بیٹا چین نہیں ہوگی تو ہمارے پاس sickling بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کیا کروائے گا prevent کرے گا sickling کو hydroxy urea کا کام ہے sickling کو نہیں ہونے دے گا ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو ڈی آکسی جنیشن نہ سویر ہو ڈی ہائیڈ آکسی نیشن بھی نہیں ہونے لگا ڈی آکسی نہیں ہوگا sickling جب یہ سائز بڑا رہے گا کھلا رہ گا تو اس کی وجہ سے داتھری بھی نہیں ہوگی پھر انہیبیٹ کرے گا یہ ہائیڈراکسی یوریا ڈی بی سی جو ہائیڈراکسی تاکہ یہ نہ تو ایکٹیو ہوں نہ ان کی وجہ سے کوئی انفرکشن بھی نہ ہو اور جب یہ اپنا ایکشن کمپلیٹ کر لیتا ہے ہائیڈراکسی یوریا تو یہ نائٹرک اکسائیڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا اب cns نائٹرک اکسائیڈ کیا کرتا تھا یہ مطلب نہیں cns انجینہ والا چپٹر جو نائٹرک والا ہارٹ والا فارمکولوجی اس کے اندر نائٹرک اکسائیڈ کیا کرتا تھا یہ ویزو ڈیلیٹر تھا جب ویسل بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے جو ربی سی آرام سے بڑے سموث ہمیٹو آر بی سیز کی بس آرڈر یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے باقی آپ کو دیکھ دفاع ریڈ کرنا تو انشاءاللہ آپ کو آج اگر یہ ڈیگرام دیکھ رہے اس کے اندر آپ کو یہ دیکھ رہے میرو ایکسپینشنوں کے سکیلٹرل ڈیفارمنٹیز وہ سارے کی سار اس کو بس اب تھیلسیمیا چپٹر کے اندر اس کو پڑھ لینا تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو تو یوگاناس میں یہاں پہ سپیکٹرل انکائرن اور بینڈ بغیرہ کی انفلامیشن ہے ٹھیک ہے سپیرو سائیڈ جی دیکھو بائٹ سیل ہمارے پاس جو مان رہے تھے وہ سارے کی ساری بات یہاں پہ کی ہوئی ہے آر بی سیز آر بی سیز آر بی سیز ہیمیٹو کوئیٹک ہیمولیٹی کا نیمیا ہم نے پہلے کیا تھا آر ایڈ ڈیفیسنسی نیمیا میں نے آر بی سارے کیس بتا دیا اس کا بھی سارے کا سارا کیس بتا دی تینکیو سو مچ اللہ فیس ریمیمبر می آل سنیویر پیشنس پیر ہوپولی کسی نہ کسی کی زیادہ نہیں تو کسی ایک بند کی جانا وہ ہیلپ ہو جائے گی ابھی آج سیکنڈ رمضان تھا اور ابھی افتاری کے بعد مجھے کیا ٹائم ہو گیا سات بجنے بعد تو ابھی مجھے جانا ہوگا کوئی نہیں تھوڑا سا لیڈ بھی نہیں ہوئے لیکن اپنے ٹائم کے اوپر انشاءاللہ میں پہنچ جانگا تینکیو سو مچ ریمیمبر می آل سنیویر پیشنس پیر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو یو کین آسک می جتنا مجھ سے ہو سکے گا باقی پاس پیپر میں نے پی ڈی اپ منا لیا وہ مجھ سے لے لینا جی جس کو چاہیے واتسپ پہ آکے شکریہ شکریہ اللہ حافظ